امباد میں اپنے تمام مہزز بھائیں کو و بینوں کو گجران کی تھی تھا اور آپ سے گزاری شہر کے کورنسی اختیار کر لیں گجران والا سے آئے ہوئے ممانو کو کراچی سے آئے ہوئے ممانو کو اور دیگر شہروں سے آئے ہوئے ممانو کو گشا ممدیت کرتا ہوں اور ڈکبریج مار nach campe اustach we都有 عند 아니에요 اくات las crédit ان کا بھی مناظرہ ہوگا انشاءاللہ وہ فاتح مسیب ہے عبد الرومان بھائی کے ساتھ ابھی تیار نہیں ہوا لیکن تیار نہیں ہوا شرائط تیار ہو جائے گی تو جتنے بھائی آئے سب سے جو دارش ہے جیسے آگے آنا چاہتے تھے آج ہے آب آز کم نہیں ہو کیونکہ سانس سسٹر نہیں ہے ابھی جو گفتگو ہوگی یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اس نے یہ در کھولا ہے کہ گفتگو ہو سکے ورنہ آج کے حالات میں پاکستان میں یہ گفتگو کرنا ایک دوسرے کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان کی خلاف اردیس کے قریب انہوں نے مناظرے کی ہیں میں مناظرہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں گفتگو ہونی چاہیے مناظرے والی جو روح ہے وہ ختم ہونی چاہیے مقالمہ ہونا چاہیے گفتگو ہونی چاہیے دلائل آنے چاہیے اور کئی جگہ پہ قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر میتھیو بھائی گیس سپیکر رہے ہیں پڑھاتے رہے ہیں آج کا یہ سارا پروگرام ان کی ذاتی کافشوں سے ہوا ہے تو ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور چرچ کو رادی کیا اور ان کے ساتھ پادری زیال مسیح ہے معاون ہے ان کے ڈیبیٹر ہیں بائبل ٹیچر ہیں آپ سارے ان کو جانتے ہیں بہت سو کے استاد ہیں تو آج امید ہے کہ یہ سیشن اچھا رہے گا خوبصورت رہے گا تو یہ فارمیٹ درہ دیکھ لیں کہ پینتیس پینتیس منٹ پریزنٹیشن ہوگی پہلا جو حصہ ہوگا اور اس کے بعد ریبرٹل سیشن جو ہے وہ پچیس پچیس منٹ کا ہوگا اور کنکلویزن مارکس جو ہیں وہ دس دس منٹ کے ہوں گے لیکن اگر کوئی چاہے تو پانچ منٹ لے سکتا ہے تو بھائیوں سے گزارش آئے کا ٹائم کم ضائع کریں اور ٹائم کو بچائیں تاکہ ہم ٹائم پہ گھر بھی جا سکیں تو سب سے پہلے بھائی میتھیو سے گزارش آئے کا وہ آئیں اور اپنا کیس پیش کریں یہ چال رہا ہے مائک یہ چال رہا ہے مائک اس کی ضرورت ہے آپ کو شکریہ خدا یسو مسیح کے عظیم اور قادرنام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں خوش رہے ہیں آپ سب اب تو آپ کو بہت زیادہ خوش ہو جانا چاہیے اس لیے کیوں کہ ایک مناظرہ آپ سن چکے ہیں اور دوسرا سننے والے ہیں تو خدا کے شکر گزار ہیں سارے انتظامات کے لیے اور اس بات کے لیے کہ اس نے ہمارے لیے ممکن کیا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے مذہب کو زیر بحث لاسکیں مذہبی عقائد کو زیر بحث لاسکیں بھائی حکیم عمران ساکیب کا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا جو گزرانوالا سے یہاں پر آئے تاکہ یہ گفتگو کی جا سکے اور ایک دفعہ پہلے بھی ہماری گفتگو ہوتے ہوتے رہ گئی اس لیے کیونکہ تب ہمیں جگہ نہیں تھی یہ ملی تو ہمیں پھر ملتوی کرنا پڑا مناظرہ آج خدا کا شکر ہے کہ جو ہماری پوسپونڈ میٹنگ تھی وہ ہو رہی ہے تو کافی دور دراز سے بھی دوست آئے ہیں ان کا بھی شکریہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ ایک تحفہ ہے میری طرف سے بھائی عمران ساکیب کے لیے ریفرنس بائبل کا یہ لیجئے چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا آنکھیں بند کیجئے گا خدا باب تیر نہائی شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے جو تُو نے بخشا تُو نے ہمیں زندگی دی صحت اندرستی دی خدا باب تُو نے ممکن کیا کہ خدا باب ہم اکٹھے ہو کر گفتگو کرسکیں اس خدمت کو جو تُو نے مجھے سر انجام دی ہے جو تُو نے مجھے چھونپی ہے جب سر انجام دینے کو ہوں تو اپنے آپ کو مکمل طور سے تیرے حوالے کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں مجھے تیری ضرورت ہے تُو میری مدد کر خدا باب تاکہ جو کچھ تُو چاہتا ہے کہ میں کہوں جو تُو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے صرف وہی کہوں اور جن باتوں کے کہنے سے تُو مجھے باز رکھنا چاہتا ہے وہ باتیں میں بالکل نہ کہوں اور جتنی باتیں میرے موہ سے نکلیں وہ سب زندگیوں کے لئے باعثیں برکر ٹھہریں خدا نیسوم سیکے قوی قادر نام میں آمین جو ہمارا موضوع ہے آج کا وہ ہے زبی اللہ زبی اللہ جو لفظ ہیں یہ دو الفاظ ہیں یہ دراصل دو قوموں میں موجود ایک نظریہ کی نمائندگی کرتے ہیں یہ دونے الفاظ پیسے ہی رکھیں یہ جو دو الفاظ ہیں یہ ایک نظریہ کی نمائندگی کرتے ہیں نظریہ یا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضرت ابراہام کے ساتھ گیا تھا بیٹا اس کا جو قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا اس واقعے کے حوالے سے جو سارا معاملہ ہے اس کو زبی اللہ کے دو الفاظ میں بند کیا جاتا ہے دو الفاظ میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے ایک طرف اہل اسلام ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ زبی جو تھا وہ اسمائل تھا دوسری طرف مسیحی حضرات جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ زبی جو ہے وہ ازہاق تھا یا زبی کے لئے زبا کرنے کے لئے جس کو لے جایا گیا وہ ازہاق تھا اسمائل نہیں تھا دون ذریعات ہیں دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے کوئی ایک ہی ٹھیک ہوگا ان میں سے ہاں مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں جس بات پر اتفاق ہے وہ بات یہ ہے کہ واقعہ ضرور پیش آیا تھا اس بات میں دونوں کا اتفاق ہے اب صحیح کون ہے اور غلط کون یہ بائبل اور اسلام دونوں میں سے ہم دیکھیں گے کہ حق بات کون سی ہے اور باطل بات جو ہے وہ کون سی ہے اب چونکہ موضوع زبی کا ہے تو اس لئے مجھ پر مناظرے کے اصولوں کے مطابق فرض آئے دوتا ہے کہ میں مقدمے کے لئے ایک حوالہ پیش کروں جو ہمارے ایمان کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کے لئے پیدائش کی کتاب بائیسوں باپ پہلی سے تیرہ آیت پڑھیں گے لکھائے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو عزمائیا اور اسے کہا اے ابراہام اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے ازحاق کو جو تیرہ اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا تب ابراہام نے صبح صویرے اٹھ کر اپنے گدے پر چار جامع کسا اور اپنے ساتھ دو جوانوں اور اپنے بیٹے ازحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لئے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا تیسرے دن ابراہام نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا تب ابراہام نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدے کے پاس میں اور یہ لڑکا دونوں وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے اور ابراہام نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے ازحاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے تب ازحاق نے اپنے باپ ابراہام سے کہا اے باپ اس نے جواب دیا کہ میرے بیٹے میں حاضر ہوں اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں سے برہ کہاں ہے ابراہام نے کہا آئے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کر لے گا سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی وہاں ابراہام نے قربان گا بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے ازحاق کو باندھا اور اسے قربان گا پر لکڑیوں کے اوپر رکھا اور ابراہام نے ہاتھ بڑھا کر چھوڑی لی کہ اپنے بیٹے کو زبا کرے تب خداون کے فرشتہ نے اسے اسمان سے پکارا کہ اے ابراہام اے ابراہام اس نے کہا میں حاضر ہوں پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر کیونکہ اب میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریگ نہ کیا تو یہ حوالہ اس حوالے کے مطابق ہمارا جو ایمان ہے کہ یہ زہاق تھا جس کو زبا کے لیے لے جایا گیا یہ حوالہ اس کی بڑے مفصل طریقے سے اس واقعے کو بیان کرتا ہے تو یہ ہمارا موقف ہے یہ ہمارا مدہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ زہاق تھا اب مسیحی اگر مانتے ہیں تو زہاق تھا تو اس کے لیے ہمارے پاس بنیاد کہاں سے ہمیں ملتی ہے بائبل مقدس میں سے اگر مسلمان حضرات کی بات کر لیں تو مسلمان حضرات کے پاس بھی ایک حوالہ موجود ہے قرآن شریف میں اور قرآن شریف میں جو حوالہ موجود ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ واقعہ جو ہے پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پر ہے زبی علی جو بات ہے یہ پورے قرآن شریف میں صرف ایک ہی جگہ پر آئی ہے سنیے گا میں کیا جو پڑھنے جارہا ہوں اسے گوھر سے سنیے گا سورہ صفات 37 نمبر سورت ہے قرآن کی اور اس کی جو ہے 101 نمبر آئیت بس بشارت بشارت دی ہم نے اس کو ساتھ ایک لڑکت تحمل ولے کی بس جس وقت پہنچا ساتھ اس کے دوڑنے کو کہا آئے چھوٹے بیٹے آئے چھوٹے بیٹے میرے تحقیق میں دیکھتا ہوں کہ بیج خواب کے تحقیق میں زبا کرتا ہوں تجھ کو بس دیکھ کیا دیکھتا ہے تو کہا آئے باپ میرے کر جو کچھ حکم کیا جاتا ہے تو اسطاب پاوے گا تو مجھ کو اگر چاہا اللہ نے سبر کرنے والوں میں سے یہاں پر لکھا ہوا ہے چھوٹے بیٹے چھوٹے بیٹے کی یہ میرا ترجمہ نہیں ہے یہ قرآن شریف کا ترجمہ ہے ان کا ترجمہ ہے ہمارا ترجمہ نہیں ہے ہمارا کیا گیا نہیں ہے شاہ رفیود دین کا ترجمہ ہے یہ قرآن کا جہاں پر لکھا ہوا ہے چھوٹے بیٹے تو چھوٹا بیٹا کون تھا اب بات یہ ہے کہ قرآن شریف کے بیستر تراجم میں لکھا ہوتا ہے آئے بیٹے پیارے بیٹے میرے بیٹے چلیں فرض کیا کہ ترجمہ درست یہی ہے میرے بیٹے ہم مانتے نہیں ہیں صرف فور دا سیکھ آرگیومنٹ دلیل کی خاطر ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی ترجمہ ہے میرے بیٹے یا پیارے بیٹے پھر بھی نام تو کسی کا نینہ آیا ہمارے پاس تو واضح طور پر نام لکھا ہوئے بائبل مقدس میں کہ وہ ازہاق تھا جس کو قربانی کے لئے لے جائے آ گیا برقس اس کے قرآن شریف میں ایک جگہ پر یہ واقع ہے اور وہاں بھی نام کسی کا بتایا ہی نہیں گیا اب ہم یہاں سے کس طرح بتاتے ہیں کہ ازہاق کا ذکر ہے آگے چل کے اس پر غور کریں گے تو خیر یہ تھا میرا مدہ تھا اور اس کے حق میں آگے میں کچھ دلائل دوں گا اب دیکھئے مسلمان حضرات جو ہیں خواہ قرآن شریف میں اسماعیل کا جہاں پہ زبیعی کا واقعہ ہے وہاں پر قرآن شریف میں نام بھی نہیں اسماعیل کا لکھا ہوا لیکن پھر بھی کیوں اتنی سینہ زوری کی جاتی ہے کیوں اسمان اور زمین کے کلابیں ملائے جاتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لئے کہ اسماعیل تھا جس کو قربانی کے لئے لے جایا گیا تھا اس لئے کیونکہ قربانی کے لئے جانے والا جو بیٹا تھا وہ وعدے کا فرزن تھا وہ خوشخبری کا بیٹا تھا اور وہ اکلوتا بیٹا تھا وہی عبدیہد کا بھی فرزن تھا اور اسی لئے پھر مسلمان حضرات جو ہیں وہ کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان چار میارات پہ اسماعیل کو کسی طرح سے پورا اتارا جائے وعدے کا فرزن خوشخبری کا بیٹا موجزانہ طور سے جس کی پیدائش ہوئی ہو اور عبدیہد کا فرزن تو زبیعی والے معاملے کو پورا کرنے کے لئے پھر ان چاروں میارات پہ بھی کیوں سوال پھر سے وہی ہے کیوں اس لئے کیونکہ جو عبدیہد کا فرزند ہے نبوت اور پیغمبری کا سنسلہ اسی سے چلنا تھا دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل نبی نہیں ہے حضرت اسماعیل کو عبدیہد کے فرزند نہیں ہے تو اس کا انطلب وہ نبی نہیں ہے اور اگر وہ نبی نہیں ہے تو ان کی نسل سے کوئی نبی نہیں آسکتا اور اگر ان کی نسل سے کوئی نبی نہیں آسکتا تو پیغمبر اسلام کی نبوت پر بھی سوالیہ نشان بنتا ہے اور اگر یہ کام ہوتا ہے تو پھر اسماعیل چونکہ اگر نبی نہیں ہے تو اسلام کا بھی کوئی وجود نہیں ہے اسلام بھی پھر بے وجود ثابت ہوتا ہے تو اسلام ہے تو صحیح لیکن بے بنیاد یعنی کہ کسی بنیاد کے اوپر نہیں اسلام کھڑا پھر اگر اسماعیل نبی نہیں تو اسلام بغیر بنیاد کے کھڑا ہوئے تھے تو خیر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو چار باتیں ہیں اکلوتے والی اور وعدے کے فرزاند والی اور یہ باقی جو باتیں ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس اور قرآن شریف متفقہ طور پر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا مسلمان کیا کہتے ہیں میں نے جو الفاظ بولے ہیں ان پر گوھر کیجئے گا کہ قرآن شریف کیا کہتا ہے کیا ہے قرآن شریف کیا کہتا ہے ہم یہ دیکھیں گے یا اہل اسلام کے جو امام ہے اور جو بزرگ ہے وہ کیا کہتے ہیں تو ان کی باتوں کو ہم دیکھیں گے وعدے کا فرزاند اور خوشخبری کا بیٹا یہ ادھر پیجز پڑھیں گے نیسے یہ دیکھیں گے وعدے کا فرزاند اور خوشخبری کا بیٹا پیدائش کی کتاب اٹھاروہ باپ اس کی پہلی آیت سے پندرمی آیت تک اچھا خیر یہاں پر وقت بچانے کی گرسے میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں خدا عبرہام پر ظاہر ہوتا ہے ابراہام کے پاس آتا ہے اور ابراہام کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے فرزاند عطا کروں گا اور جس بیوی کے متعلق وہ وعدہ آتا ہے وہ کون سی بیوی ہوتی ہے سارا ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر وہ ہس پڑتی ہے اور پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ تُو حاملہ ہوگی تو یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا وہ کون سا فرزاند تھا وہ ازہاگ تھا ناک اسمائل اس چیپٹر کے مطابق یہ بات صرف یہی پر مرکوم نہیں ہے ایسی بات کی جو تائد یا تصدیق ہے وہ اور بھی مقامات پر ہوئی ہے مثال کے طور پر اگر آپ پیدائش اکیسوہ باپ پڑے اس کی بارہ اور تیرہ آیت تو وہاں پر دیکھئے کیا لکھاو ہے یہ خاص طور پر گوھر سے اس لیے سنیے گا کیونکہ یہاں پر حاجرہ بی بی اور جو حضرت اسمائلہ ان کا بھی ذکر ہے یہاں پر لکھاو ہے پر ابراہم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی ہے تب کا واقعہ جب سارا نے کہا تھا کہ ان کو نکال دو آپ اچھا جب بری معلوم ہوئی تو پھر خدا نے آگے سے کیا کہا گوھر سے سنیے گا اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان کیوں مان آگے وجہ بھی سنیں کیونکہ ازہاق سے تیری نسل کا نام چلے گا اچھا کس نسل میں پیغمبری اور نبوت کا سنسلہ چلنا تھا ازہاق کی نسل سے آگے سنیے اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے اچھا ادھر صرف ایک قوم پیدا کرنے کا ذکر ہے لیکن وہاں پہ یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ اسے آگے جو ہے وہ نبوت کا پیغمبری کا سنسلہ بھی ہوگا تو وعدے کی ہم بات کر رہے تھے تو یہ وعدے کا فرزند کون ہے ازہاق کیونکہ یہاں پر بھی جب نکالا گیا ہے تو اس وقت بھی خدا کہہ رہا ہے کہ جو وعدے کا فرزند ہے یعنی کہ جس سے تیری نسل چلے گی وہ ازہاق ہے نہ کہ اسماعیل اس کے بعد جو تیسرا والا ہے وہ ہے رومیو نومہ باپ اس کی چوتھی سے نومی آیت جی سنیے گا گوھر سے لکھائے وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور حود اور شریعت اور عبادت اور وعدے ان ہی کے ہیں اور قوم کے بزرگ ان ہی کے ہیں اور جسم کی روح سے مسیح بھی ان ہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور ابتک خدای محمود ہے آمین لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا آگے گوھر سے سنیے گا اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں ہیں پہلے نمبر پر تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل کی اولاد سے ہیں وہ بھی سب اسرائیلی نہیں ہیں اب اگلی بات ہے وہ سنیے اور نہ ابراہم کی نسل سے ہونے کے سب سے سب فرزند ٹھہرے اگر ابراہم سے سلب سے کوئی پیدا ہوئے تو اس کا اطلب ہے نہیں کہ وہ بھی فرزند ہو گیا آگے سنیے بلکہ یہ لکھا ہے کہ زہاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی یہ لکھا ہوا ہے اس لیے کیونکہ وعدہ اس کا کیا گیا تھا تو اسی سے آگے ساری نسل کہلانی تھی اچھا یہ جو بات تھی کہ خوشخبری کا بیٹا یا وعدہ کا فرزان جو ہے یہ زہاق ہے اس کے لیے قرآن شریف میں بھی آپ کو جو ہیں وہ شہادتیں ملتی ہیں مثال کے طور پر قرآن شریف کا بھی اس حق میں اطراف ہے اگر آپ سورہ حد پڑھیں اس کی 69 نمبر آیت سے 74 تک تو وہاں پر لکھا ہے اور ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے انہوں نے کہا سلام اس نے کہا سلام سلام کہا اور سلام کا جواب سلام ہی ملا پس دیر نہ کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچتے تو انہیں اجنبی سمجھا اور ان سے ڈرا انہوں نے کہا خوف نہ کرو ہم تو لوت کی قوم کی طرف بیجے گئے ہیں اور اس کی عورت کھڑی تھی یہ واقعہ ایک جگہ پر نہیں ہے اور بھی دو جگہ پر ہے وہ بھی بیان کروں گا لیکھا اس کی عورت کھڑی تھی تب وہ ہنس پڑی پھر ہم نے اسے اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی کس کے پیدا ہونے کی اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی مطلب خوشخبری کا بیٹا جو ہے اسحاق ہے اور اسحاق کے بعد یعنی کہ اگلی نسل کا بھی وعدہ کیا جا رہا ہے آگے سنیے گا وہ بولی اے حسوس کیا میں بوڑی ہو کر جنوں گی میرا خواند بھی بوڑا ہے یہ تو ایک عجیب بات ہے اچھا یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ہس پڑی تھی اور ہسنے کے بعد پھر انہوں نے آگے جواب دیا انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تاجب کرتی ہے تم پر اے گھر والا اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں بے شک وہ تعریف کیا ہوا بزرگ ہے یہ ہے جی ایک حوالہ دوسرا حوالہ سنیے گا سورہ صفات والا سورہ صفات سنتیس نمبر سورت اس کی ایک سو ایک نمبر آیت سے آگے ہم پڑھیں گے لکھا ہے پس ہم نے اسے ایک لڑکے ہلم والے کی خوشخبری دی اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا تو خوشخبری کس کی دی وعدہ کس کا کیا گیا اسحاق کا کیا گیا نہ کہ اسماعیل کا اس کے علاوہ آپ سورہ زاریات والا حوالہ پڑھیں ابراہیم کے موجز مہمانوں کی بات پہنچی جبکہ وہ اس پر داخل ہوئے پھر انہوں نے سلام کیا سلام ابراہیم نے اسلام کا اس سوال کا جواب دیا خیال کیا کچھ اجنبی سے لوگ ہیں پس چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا بچڑا تلا ہوا لایا پھر ان کے سامنے لا رکھا فرمایا کیا تم کھاتے نہیں پھر ان سے خوف محسوس کیا انہوں نے کہا تم درو نہیں اور انہوں نے اسے ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دی کس لڑکے کی خوشخبری دی دانشمند لڑکے کی خوشخبری دی پھر ان کی بیوی شور مچاتی ہوئی آگے بڑی اور اپنا ماتھا پیٹ کر کہنے لگی کیا بڑیا بانج جنے گی انہوں نے کہا تیرے رب نے یوں ہی فرمایا ہے بے شک وہ حکمت والا دنا ہے یہاں پر بڑیا بانج کا ذکر ہے حاجرہ بی بی جو تھی وہ بڑیا بانج نہیں تھی بڑیا بانج کون تھی سارا تھی اور اس لیے ان کو خوشخبری دی جارہی ہے خوشی کی خبر ہی ان کے لیے ہے خوشی کی خبر ہی اس بیوی کے لیے ہے جو بانج ہے جو بیٹا جنرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اولاد جنرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو خوشخبری کا جو بیٹا ازحاق ہے اور وعدہ بھی ازحاق کا یہاں پہ کیا جارہا ہے ازحاق کے بعد بلکہ یا کوٹ کا بھی کیا جا رہا ہے یہ پاتھیں تو نہیں یہ ایک طرف آپ کو میں نے کہا تھا کہ دونوں حوالہ جات جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو گوھر سے سنیے گا اچھا گوھر سے جب ان کو پڑھیں تو ایک بڑی عجیب سی بات بھی اس میں سے نکلتی ہے جو پہلا حوالہ ہم نے پڑھا آہ سورہ حدو والا اس میں جب فرشتے آتی ہیں ان کے پاس حضرت ابراہیم کے پاس اور ان کی اہلیہ کے پاس تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ہنس پڑھی اور یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹا اور ان دو باتوں میں بھی ایک واضح کنٹرائڈکشن ہے ماتھا پیٹا یا ہنس پڑھی یا ہنس دے ہوئے ماتھا پیٹا یہ اب ہمیں نہیں پتا یہ تو بھاکیم صاحب ہی بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا آن جی اچھا پھر اچھا ایک اور حوالہ سنیا آگے سورہ حد اس کی قطر نمبر آئے یہ بلکہ میں نے پڑھ لیا ہے اچھا خیر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خوشخبری اگر کسی کی سنائیں گی تو وہ کون تھا ایزہاق تھا نا کے سمائل اور دوسرے نمبر پہ وعدے کا بھی فرزند وہ تھا وعدہ اس کا کیا گیا تھا یہاں پر اس بیوی کا کیونکہ ذکر ہے جو بانج تھی اور وہ خود اپنے بانج ہونے کا اقرار کرتی ہے تو آویزلی ظاہر ہے خوشی کی بات انہی کے لیے تھی نا کے حضرت حاجرہ کے لیے اچھا جی پھر سے وہی بات ایک تو خوشخبری کی بات آگی کہ خوشخبری کا بیٹا کون تھا دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ وعدے کا فرزند کون تھا تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ موجزانہ طور سے جو پیدا ہوا وہ کون تھا تو موجزانہ طور سے جو پیدا ہوا وہ ایزہاق تھا نا کے اسمائل اس لیے کیونکہ موجزہ اقل کو عاجز کر دینے والی بات کو کہتے ہیں نا تو اقل کو عاجز بات کر دینے والی بات یہ ہی تھی کہ ایک بانج ہے جو دونوں شہر اور بیوی ہیں جو بیوی ہے وہ بانج ہے اور عمر رسید ہیں لیکن ان سے خدا نے ان کو اولاد دے دی ان کی عمر کی اسی حالت میں ان کی جو صورتحال تھی اسی صورتحال میں خدا نے ان کو اولاد دے دی یہ اقل کو عاجز کرنے والی بات تھی تو موجزانہ طور پر جو پیدایش ہے یہ ایزہاق کی ہوئی نا کے اسمائل کی اس کے بعد بات آ جاتی ہے عبدی اہد کا فرزند عبدی اہد کا فرزند جو ہے وہ کون تھا سورہ حد میں بھی ہم نے پڑھا جو میں نے آگے حوالہ پیش کیا تھا جس میں لکھا ہے کہ ایزہاق اور اس کے بعد یاکوب کی خوشخبری سنائی پھر سورہ مریم کا ایک حوالہ ہے سورہ مریم اس کی انچاس نمبر آیت اسے اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھائے پھر جب ان سے لیدہ ہوا اور اس چیز سے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے ہم نے اسے اسحاق اور یاکوب بتا کیا اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا ابراہم کو اسحاق اور یاکوب بتا کیا اور ان کو نبی بنایا یعنی کہ نبوت اور پیغمبری والا سنسلہ یہاں پہ چال رہا ہے اور ہم نے اسحاق اور یاکوب بتا کیا اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب مقرر کر دی اور ہم نے اسے اس کا بدلہ دنیا میں دیا اور وہ آخرت میں بھی البتہ نیکوں میں سے ہوگا تو یہاں پر دیکھیں عبدی عہد کا فرزند وعدے کا فرزند خوشخبری کا بیٹا اور جس کی پیداعش موت جانا طور سے ہوئی وہ ازہاک ہے نا کے سمائل اور یہ صرف بائبل مقدس کی بات نہیں ہے قرآن شریف کے بھی جو فکرات ہم نے پڑے ان میں بھی بالکل اسی طرح کی بات ہی ہو رہی ہے اچھا یہ تو تھی یہ ایک بات ہمارے مسلمان دوست اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کا جو واقعہ صورت صفات میں لکھا ہو گا ہے اگر اس واقعے کو گوھر سے پڑے تو اس میں بڑی دلچسپ بات ایک لکھی ہوئی ہے اس میں بڑی ایک دلچسپ بات لکھی ہوئی ہے صورت صفات 37 نمبر صورت اس کی 38 سے 101 نمبر آئے یہ نکال کے دیجئے بلکہ پاس رکھیں میرے پاس میرا خیالہ لکھا ہوئے کسی جگہ اٹھائے رہے ہیں اچھا یہ پڑیں گے ہم دوسرا دیں دوسرا ٹرانسلیشن دیں اس کو نہ رکھنا یہاں پہ مشکل ہو رہا ہے آنجی سنی ایک لکھا ہوئی ہے تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے پھر ابراہیم نے ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے کیوں نہیں پھر ان کو دانے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک مارت بناو پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو گرز ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا اچھا یہ وہ واقعہ ہے کہ جب ابراہیم اپنی قوم سے لیدہ ہو کے نکل کے آ رہے تھے وہاں سے تو یہ وہ والا واقعہ ہے آگے سنیے گا لکھا ہے جب ابراہیم وہاں سے نکل آئے گرز انہوں نے اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے راستہ دکھائے گا یہاں پہ ان کو وہ خدا حافظ کہہ کہ تو وہاں سے نکل آئے ہیں یہاں سے ابراہیم نکل آئے ہیں اپنے علاقے سے آگے سنیے گا جب وہ نکل آئے ہیں تو انہوں نے ایک کام کیا ہے وہ کام جو ہے وہ بڑا خاص ہے وہ کام کیا ہے وہ گوھر سے سنیے گا لکھا ہوئے جو انہوں نے کام کیا اس کے بارے میں پڑھنے لگاؤں اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو یہ انہوں نے دعا کی اولاد کی جب وہ نکلے ہیں تو عراق سے نکلے ہیں عراق کے بعد وہ کنان میں گئے ہیں پھر اس کے بعد مصر گئے ہیں مصر میں جب گئے ہیں تب ان کو حاجرہ بی بی ملی ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے ان کی ایک ہی بی بی تھی اور تفہیم القرآن کے مطابق جو ہے مولانا مدودی بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی ایک بی بی تھی اور ایک ہی ان کا بتیجہ تھا لوت جس کو وہ ساتھ لے کر نکلے تھے اب دعا انہوں نے کب مانگی ہے جب وہ نکلے تھے دعا انہوں نے مانگی اور یہ دعا قبول بھی ہو گئی اب دعا کس کے لیے مانگی تھی کس کے بارے میں تھی وہ حضرت سارا کے لیے ہمیں کس طرح پتا چلتا ہے اس طرح سے کہ جب وہ نکلے اس وقت ان کی ایک ہی بی بی تھی اور اسی وقت انہوں نے دعا مانگی تھی آگے وہ دعا سنی بھی گئی اور سنی ہے کیا لکھا ہوئے تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی دعا سنی گئی دعا قبولو گی اللہ نے خوشخبری دے دی حضرت ابراہیم کو تو اس وقت ایک ہی بی بی تھی اور اسی کے لیے دعا کی گئی تو جب وہ دعا سنی گئی تو وہ ایک بی بی سارا تھی تو اس کا بیٹا پھر کون ہوا کہ زہاد یہ قرآن کے مطن کے مطابق اور کانٹیکس میں میں نے یہ بات پڑھی ہے جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو زبا کر رہا ہوں تو یہاں پر آگے ان کی پھر قربانی کا ذکر ہے حضرت ازہاق کی اور جو ہم نے ترجمے میں سے دوسرے ترجمے میں سے پڑھا تھا وہاں پر لکھا ہوا ہے چھوٹا بیٹا جو کہ ٹھیک ہے گرامر کے اعتبار سے بھی اس پر آگے جا کر میں تھوڑی سی اور گفتگو کروں گا اچھا ایک اور بات کہ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ زبی کیوں نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ بچہ دوڑنے کی عمر کو پہنچا یہ نہیں ہے کہ وہ جوان ہو گیا تھا وہ جب دوڑنے کی عمر کو پہنچا مطلب کہ لٹا لٹا انہیں سدھیا کی تیا جو دوں ٹانگیں سیدھی اس نے کی تو یہ حضرت اسحاق کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا جب حضرت اسماعیل کو نکالا گیا تو اس وقت ان کی عمر غالباً سولہ سال تھی جس وقت ان کو نکالا گیا تیس منٹ گزر بھی گئے ہیں تو ان کو اس وقت نکالا گیا اور اس وقت ان کی اتنی عمر تھی اس کے بعد یہ والا واقعہ پیش آیا تو اس وقت اس کے حساب سے یہ والی بات ٹھیک نہیں کہ جب ٹانگیں سیدھی کرنے شروع کی جب چلنا پھرنا شروع کیا دوسرے نمبر پر بات ہے کہ یہاں پر جو لفظ ہے نا عربی زبان کا وہ ہے کالا یابونیا جو یابونیا ہے نا وہ گرامر کے اعتبار سے اسم تسگیر ہے یعنی کہ اسگر سے اسگر چھوٹے کو کہتے ہیں اور یہ اسم تسگیر ہے اور اس کا مطلب ہے چھوٹے بیٹے یہی وجہ ہے کہ شارفی الدین کے ترجمے میں بھی ترجمہ جو ہے وہ اس آیت کا چھوٹا بیٹا کیا گیا نہ کہ پیارا بیٹا یا میرا بیٹا کیا گیا اس کی دلیل کہاں سے ہمیں ملتی ہے قرآن ہی میں سے ملتی ہے اگر آپ سورہ لکمان پڑھیں 31 نمبر سورت اس کی 13 سے 18 نمبر آیات میں حضرت لکمان اپنے بیٹے کو چھوٹا بیٹا کہہ کر بلاتے ہیں وہاں بھی یابنیہ کالا یابنیہ کا لفظ ہے پھر اس کے علاوہ سورہ یوسف اگر آپ پڑھیں 12 نمبر سورت اس کی 5 نمبر آیت تو وہاں پر بھی جب حضرت یوسف کے والد ان کو مخاطب کرتے ہیں وہ چونکہ اپنے گیارہ بھائیوں سے چھوٹے تھے دس بھائیوں سے چھوٹے تھے تو انہیں کہتے ہیں یابنیہ تو وہ چھوٹے بیٹے کے لیے یہ لفظ جس آتے ہیں اور یہاں پر بھی سورہ صفات میں ایک ہی جگہ پر جہاں پہ زبی کا واقعہ ہے جب بیٹے کو مخاطب کیا گیا تو اسے کہا گیا ہے چھوٹے بیٹے یابنیہ تو چھوٹا بیٹا کون تھا ازہاق تھا ناکہ اسماعیل ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل جو ہیں وہ زبی نہیں ہو سکتے اس کے لیے ایک اور وجہ اقلی دلائل پر یہ بات ہے دیکھئے حضرت حاجرہ کو جب نکالا حضرت ابراہیم نے حاجرہ بی بی کو اور ان کے بیٹے کو نکالا تو کیا کیا سمان ان کو دیا تھا پانی کی ایک مشک تھوڑی سی روٹی دے دی بس ان کو تو جائداد کا کوئی حیصہ بھی نہیں تھا تب دیا ان کو تھوڑا سا سمان دے کر جب نکال لیا ہے تو یہ سمان جو ان کو دیا ہے یہی ان کے پاس تھا بس اس سمان کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہی حضرت اسماعیل جو ہے مرنے کے مقام تک پہنچ گئے تھے اور پھر خدا نے خیر ان کو بعد میں بچا لیا لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی زیادتی اور بڑا سلوک ہوئے اب زبی کا جب واقعہ ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے ہمارے مسلمان دوستوں کے مطابق اسماعیل کی قربانی دی جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل گئے ہوں گے حاجرہ بی بی کے پاس اور ان کو کہا ہوگا جی بیٹا تو دینا ہے اس کی معنی قربانی چڑھانی ہے تو انہوں نے کیا خوشی خوشی دے دیا ہوگا انہوں نے تو سب سے پہلے ان کا یہ اعتراض منتا ہے کہ بھئی پہلے ہمیں دھکے مار کے گھر سے نکال لیا ہے اور جب ہمیں گھر سے نکال لیا ہے تو ساتھ کوئی سمان بھی نہیں دیا تھوڑے بہت پیسے ہی دے دیتے یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے بچپ کر کے کہا لے جاؤ جی بیٹا لے جاؤ آپ قربان کر دو یہ اقلی دلائل پر ہی بات پوری نہیں اترتی بلکل نہیں اترتی دوسرے نمبر پر پہلے تو ہم نے یہ دیکھا نا کہ نبوت اور پیغمبری ولی وہ لسٹ میں ہی نہیں آتے پیغمبری حضرت اسمائل جو ہے اس کے بعد قرآن شریف سے میں آپ کو ایک اور ثبوت دینا چاہوں گا جس کے مطابق وہ نبی نہیں تھے حضرت اسمائل جو ہے نبی نہیں تھے وہ اس کے لیے سورہ قصص اٹھائیس نمبر سورت سورہ قصص ہاں جی اٹھائیس نمبر سورت اس کی چھالی نمبر آیت میں لکھا ہے اور تور کے کنارے پر بھی نہ تھا جب ہم نے آواز دی لیکن تیرے رب کا یہ انام ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے پھر اس کے بعد حضرت محمد سے پہلے کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا اس امت کی طرف اس کے بعد سورہ سجدہ بتیس نمبر سورت تین نمبر آیت کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس نے خود بنایا ہے قرآن کے بارے میں اتراز اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ کیا جو موتر زین ہے اتراز کرنے والے ہیں کہتے ہیں کہ اس نے خود بنائی ہے بلکہ یہ سچی کتاب ہے تیرے رب کی طرف سے تیرے رب کی طرف سے ہے تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ راہ پر آئیں سورہ فاتر اس کی بیاریس نمبر آیت میں لکھا ہے اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے تھے اگر ان کے پاس کوئی بھی ڈرانے والا آیا تو آیا ہوتا تو ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے اچھا یہاں پر بھی لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا سورہ یاسن والا حوالہ پڑھیں یہ بلکہ میں بات نہیں پڑھوں گا سورہ سبہ 34 نمبر سورہ 44 نمبر آیت میں لکھا ہے اور ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی کہ اسے پڑھتے ہوں اور ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں بیجا تو اگر یہاں تو پیغمبر یہاں تو حضرت اسماعیل نبی نہیں تھے یہاں پھر ادھر گئے نہیں تھے کیونکہ اگر وہ گئے تھے مکہ میں اور وہ نبی تھے تو پھر قرآن کیوں کہتا ہے کہ ڈرانے والا نہیں بیجا آپ سے پہلے اگر وہ ادھر گئے تھے تو پھر نبی نہیں تھے یہاں پھر وہ نبی تھے اور ادھر گئے نہیں تھے دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات ماننے نقصان آپ کا یہ ہے ہمارا کچھ نہیں جاتا اچھا بلکہ اگر آپ سورہ زخرب پڑھ لیں اس کی کس نمبر آیت میں تو اللہ تعالیٰ تو وہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس پر قائم رہیں اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کتاب ہی نہیں ان کو دی اس سے پہلے جس پر وہ قائم رہیں اچھا جی خلاصے میں میں یہ چند ایک اور بھی ہیں روایات امام تبری کو اگر آپ پڑھیں تو صفحہ نمبر 189 سے 191 تک ان کے بزرگوں کی ان کے اماموں کی محدثین کی صحابہ کرام کی روایات ہیں سند کے ساتھ جن کے مطابق حضرت صحاق تھے زبی اللہ اور حضرت اسماعیل نہیں تھے زبی کے لیے زبا کرنے کے لیے ان کو لے جایا گیا تھا میں تبری ساتھ لے کر رہے ہوں کس نے تسلی کرنی ہوگی تو دل کھول کے کرے تسلی جیسے مرجی کرنے تسلی اس کے بعد خلاصے میں میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ در حقیقت جو زبی والا زبی کی بات ہے نا کہ زبی کون تھا زبی کوئی بھی نہیں تھا دونوں میں سے اصل معنی میں تو دیکھا جائے نا زبی کوئی نہیں تھا اس لیے کیونکہ قربانی کسی کی بھی نہیں ہوئی دونوں میں سے تو زبی حقیقی کون تھا وہ مسیح یسو تھا اور ازہاق اس کا مسیح تھا یہ جو قربانی تھی یہ خداوند یسو مسیح کی طرف اشارہ کرتی تھی خدا نے زبا کرنے کا جو واقعہ اس کی دو وجوہات تھی ایک خدا ابراہام کے ایمان کا ٹیسٹ لینا چاہتا تھا اس کی محبت کا اور دوسرے نمبر پہ خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم باپ وہ تمہارے لیے بیٹا قربان کرنا اتنا مشکل ہے لیکن میں کر کے دکھاؤں گا دنیا کے گناہوں کے لیے اپنا بیٹا قربان اور اسی طرح سے آپ کو جو مسیح والی بات ہے اس کے لیے میں چند ایک باتیں بتانا چاہوں گا پیدائش بائیس دو پڑے تو اس میں ازہاق کو ایک لوٹا بیٹا کہا گیا ہے یہ ہونا تین سولہ پڑے تو اس میں خداوند یسو مسی کو ایک لوٹا بیٹا کہا گیا ہے آیت نمبر دو میں اسی بات کے ابراہام کو کہا گیا کہ ازہاق کو موریا کے پہاڑوں پر قربان کر اور اسی ایریا پر کئی سالوں بعد یروشلیم شہر تعمیر کیا گیا جہاں پر یسو مسی نے اپنی جان دی جہاں پر یسو مسی اب قربان ہوئے آیت نمبر تین موریا جانے کے لیے گدے پر سفر کیا گیا اور یسو مسی بھی گدے پر سفر کر کے اپنی قربانی کے مقام یعنی یروشلیم میں داخل ہوئے آیت نمبر اس کے بعد تین ہی میں لکھا ہے کہ زہاق کے ساتھ ابراہام اور دو آدمی تھے اور یسو کے ساتھ بھی دو لوگ سلیپ پر لٹکائے گئے اسی طرح سے آیت نمبر چار پر ابراہام اور زہاق نے تین دن کا سفر دے کیا اور یسو مسی بھی تین دن قبر میں رہے آیت نمبر چھے ابراہام نے سختنی قربانی کے لیے لکڑیاں پہلے زہاق پر رکھیں جب اسے لے کر جا رہے تھے بعد میں انہی لکڑیوں کو بچھا کر اس کو زہاق کو اس کے اوپر لٹائے خدا نے یسو مسی بھی اپنی سلیپ خود پکڑ کے لے کر بعد میں اسی لکڑی پر خدا نے یسو مسی کو لٹکا دیا گیا آیت نمبر سات اور آٹھ ازہاق ابراہام سے پوچھتا ہے کہ قربانی کے لیے وہ برہ کہاں سے آئے گا اور ابراہام جواب دیتے ہیں کہ قربانی کے لیے خدا خود برہ مہیا کرے گا جب یہ ہونا اس طرح کی خدا نے یسو مسی کو اپنی طرف آتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہے وہ خدا کا برہ جو جوہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے تو حقیقی زبی دراصل خدا من یسو مسی تھے اور ازہاق جو ہیں ان کے مسیل تھے ہم نے جو اپنی گفتگو میں دیکھا وہ یہ کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ زبی جو ہیں زبی کے زبیہ کرنے کے لیے کس کو لے جایا گیا تو وہ حضرت ازہاق تھے لیکن حقیقی زبی دراصل خدا من یسو مسی تھے میرا کیلئے ٹائم بھی پورا ہو گیا اور گفتگو بھی جائے وہ ختم ہو گیا تو بہت بہت شکریہ کیم صاحب سے درہا تیکھو آئیں اور اپنا کیس کیس کریں یہ ہی نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ نحمده ونصلی الارسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن یا اہلالکتاب لیمت البسون الحق بن باطن حضرات آپ نے سنا اب ذرا توجہوں کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا اس کا ذکر تو ہم کریں گے انشاءاللہ پہلے انہوں نے کہا کہ زبی کا نام جو ہے وہ نہیں لیا گیا یہ اپنی اصلاح کر لیں نام ذاتی بھی ہوتا ہے نام صفاتی بھی ہوتا ہے حضرت مسیح ابن مریم کا ذاتی نام یسو ہے صفاتی نام مسیح ہے اب اگر کوئی کہے یسو آپ کہے نہیں جی وہ تو مسیح تھا میں نہیں مانتا اگر کوئی کہے مسیح آپ کہے نہیں جی وہ تو یسو تھا ایسا نہیں ہے نام ذاتی بھی ہوتا ہے نام صفاتی بھی ہوتا ہے قرآن کریم نے دونوں نام بیان کیے ہیں حضرت اسماعیل اللہ السلام کا بھی اور حضرت اسحاق اللہ السلام کا بھی ذاتی نام بھی بیان کیا ہے صفاتی نام بھی بیان کیا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام جو ہے وہ صفاتی نام جو حلیم بیان کیا ہے قرآن کریم نے اسی سورہ صفات میں جہاں سے آپ کو نام نظر نہیں آیا اور یہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو صفاتی نام ہے وہ علیم بیان کیا ہے تو سورہ صفات کے اندر جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کا وہ صفاتی نام جو ہے وہ قرآن کریم نے حلیم بیان کیا ہے تو ان کی قربانی کا جو ہے وہ ذکر ہے انہوں نے کہا چھوٹا بیٹا یہ اسم تصغیر ہے یہ ذرا لگت دے دیں یہ چھوٹا بھی اور پیارا بھی دونوں کے معنی میں آتا ہے اور بائبل کے اندر پیارا کا لفظ لکھا ہوا ہے تو یہ یہ لگت کے اندر ہے یہ تصغیر ہے بنیہ یہ اس میں تصغیر ہے یہ نسبت کے لیے ہے اصل کے لیے اور حمزہ وصل کو ساکت کر کے تو یہ جو ہے یہ پیارے کے لیے بھی ہے اور چھوٹے کے لیے بھی ہے اور وہ چھوٹا ہی تھا حضرت اسماعیل اپنی عمر کے اعتبار سے وہ چھوٹا ہی تھا تو یہ پیارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لہذا کوئی ایسی بات نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم میں سورہ صفات کا پورا واقعہ جو قربانی کا بیان کیا گیا ہے اس کے بیان کرنے کے بعد بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم جو ہیں ان کے اوپر جو انعام کیا انعام یہ کیا ہے کہ اس کے انعام کے سلے میں اس واقعہ کے بعد حضرت اسحاق کی انہیں بشارت دی پیدا ہونے کی انہوں نے کہا جی بشارت جو ہے وہ صرف حضرت اسحاق کے بارے میں ہے میرے بھائی نہیں حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی ہے رب حبلی من السالحین فبشر نہ ہو یہ بشارت کی بات ہو رہی ہے فبشر نہ ہو ہم نے انہیں بشارت دی ہنجی بے غلام ان حلیم تو لہٰذا دعا کب کی مجھے اولاد عطا کر جب وہ بے اولاد تھے اور جب بے اولاد کب تھے کتنی عمر تک بائبل کے مطابق جو ہے چھاسی سال کی عمر تک وہ بے اولاد رہے ہیں یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ اس زمانے کے اندر پیلوٹا ہونا بڑے شرف کی بات تھی اور کسی عورت کا بانج ہونا بڑی مایوب بات تھی بلکہ بانج کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے اسے تو بانج کو تنیں کسے جاتے تھے اور اقلوٹا ہونا بڑے شرف کی بات ہے موجزہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بیمار نہیں ہے اور حضرت سارا بھی بیمار نہیں ہے موجزہ یہ ہے یہ خدا کی قدرت ہے اس نے پیدا نہیں ہونے دیا حضرت عسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ یہ چاہتا تھا کہ اقلوٹا جو ہے پہلوٹا فرسند جو ہے وہ عجرہ کے بطن سے ہو اس لئے یہ نہیں پیدا ہونے دیا ورنہ ان کے بڑاپے کے اندر بڑاپے کی عمر میں ان کو بیٹا عطا کر دیا جوانی میں کیوں نہیں عطا کیا وجہ یہ تھی کہ پیلوٹا فرسند جو ہوتا تھا وہ برکت کے لحاظ سے بھی وہ عالیہ ہوتا تھا فضیلت کے لحاظ سے بھی وہ عالیہ ہوتا تھا دنیاوی لحاظ سے بھی وہ عالیہ ہوتا تھا روحانی لحاظ سے بھی وہ عالیہ ہوتا تھا اور جب تک حضرت عبراہیم علیہ السلام کا پیلوٹا فرسند حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے سارا کو لا دینیتا کی صرف اسی وجہ دی پھر اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے وہیں یہ بیان کیا ہے کہ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اس عمل کو ہم نے رہتی دنیا کے لیے جو ہے وہ اسے جاری کر دیا آخر لوگوں تک کے لیے اسے جاری کر دیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے لے کے آج تک آپ دیکھیں ہر سال ہر سال لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ قربانیاں کرتے ہیں کس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے بطور زبی جو تھے ان کا حکم دیا گیا تھا اور اللہ نے اس کے بدلے میں دنبے کی قربانی کو قبول کیا لہٰذا بطور یادگار بھی ہم دیکھیں تو اس سارے واقعہ کے بعد جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے ان آیات کے اندر قرآن کریم کی ان آیات کے اندر جو ہے وہ سب کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت اسحاق کی پدائش کا جو نا وہ وعدہ کیا جا رہا ہے جب قربانی کا یہ واقعہ ہو گزرا اس کے مدت بعد اور ایک بات انہوں نے کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ خدا کے نبی نہیں تھے بھئی سورہ مریم ہے اور سورہ مریم کے اندر جو ہے ان کا نبی ہونا لکھا ہوا ہے اور یہاں دو دلیلیں بیان کی گئی ہیں ایک دلیل یہ ایک انہوں نے جو کہا تھا نبی نبی کی بھی دلیل ہے اور ایک دلیل زبیع ہونے کی بیان کی گئی ہے سورہ مریم میں کے زبیع حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے کیا وہ دلیل یہ ہے کہ کانا صادق الوعدے وہ وعدے کا سچا تھا کیا وعدہ تھا وعدہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے وعدہ یہ تھا جب باپ نے کہا باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا میں نے رویا میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں تیرا کیا ارادہ ہے تو بیٹا وعدہ کرتا ہے ابباجی جو آپ نے دیکھا ہے آپ وہ کیجئے میں سبر کرنے والوں میں سے ہوں گا اور قرآن کریم کہتا ہے اس نے وعدے کو سچا کر دکھایا یہ وعدہ تھا قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ یہ وعدہ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا ابباجی جو آپ کو حکم ملا ہے نا آپ کریں میں وعدے کا پورا نکلوں گا اور قرآن کریم کہتا ہے اور یہ بھی قرآن کریم نے دلیل دی ہے تو یہ میں بھی کرتا ہوں تو قرآن کریم کے اندر جو ہیں وہ چار دلائل ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زبی ہونے کے نمبر ایک وہ دعاوں کا حاصل بیٹا تھا وہ بیٹا دعاوں کا حاصل بیٹا تھا اور دعا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کب کی تھی جب ان کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں تھی اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے انہیں بشارت دی گئی تو بائبل کہتی ہے کہ عبراہیم علیہ السلام دوسرے اسحاق کے لیے انہیں خوشی بھی نہیں ہوئی بشارت کی انہوں نے کہا نہیں کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے لیازہ قرآن کریم کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ دعاوں کا حاصل بیٹا تھا دوسری دلیل یہ بیان کی ہے کہ وہ حلیم بیٹا تھا اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے وہ علیم تھے حلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کے واقعہ کے وقت حضرت اسحاق پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یہ اس کے بعد کی بات ہے جب انہیں اس واقعہ کے بعد انہیں جو ہے وہ بشارت دی گئی ہے اور چوتھی بات یہ کی گئی ہے کہ اس عمل کو اس فیل کو عبراہیم علیہ السلام کے فیل کو یہ پشین گوئی ہے قرآن کریم کی ہم نے قیامت تک کے لیے جاری رکھ دیا آخر لوگوں کے لیے آج تک یہ عمل جاری ہے انہوں نے کچھ تبری کا مجھے حوالہ دیا کچھ روایات ایسی ہیں ایسی ہیں ان روایات میں ہیں فلان روایات میں ہیں ہزار روایات میں ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی ایک روایات صحیح روایات میں نہیں ہے کسی بھی ایک صحیح روایات میں نہیں ہے جب یہ کسی روایات کا ہمیں حوالہ دیں گے میں اس کا جواب دوں گا باہرال انہوں نے مجبوری طور پر انہوں نے ایک دونس جمعایا کہ ہمارے پاس اتنے حوالے ہیں تیبری میں ساتھ لے کے آیا ہوں میں یہ لے کے آیا ہوں انجیلِ برنباس مجھے دیجئے گا یہ میرے پاس انجیلِ برنباس ہے صفحہ نمبر اس کا ایک سو اسی ہے اور ایک سو اسی صفحہ میں لکھا ہوا ہے کتاب شگیردوں نے کہا ہے مولم موسیٰ کی کتاب میں یوں ہی کہا گیا ہے کہ اہد اسحاق سے کیا گیا ہے یسو نے آ سردبر کر جواب دیا یہی لکھا ہوا ہے لیکن موسیٰ نے اس کو نہیں لکھا اور نہ یسو نے بلکہ ہمارے احبار دینی عالموں نے جو کہ خدا سے نہیں ڈرتے آگے ان سے سوال کیا گیا کہ اے خداون ہمیں بتا کہ جو قربانی کا فرزان تھا زبی کون تھا تو اس کا جواب حضرت مسیح دیتے ہیں کہ تب اس وقت اللہ نے ابراہیم سے کہا تو اپنے پہلوٹھے بیٹے اسماعیل کو لے اور پہاڑ پر چڑ جا جو آپ کے پاس روایات ہیں اس کا جو جواب دیں گے وہ بطور ایڈوانس وہی جواب میری طرف سے ہوگا اب میں گزارش کرتا ہوں تھوڑی توجہ کیجئے گا انہوں نے ایک بنیادی بات کی ہے کہ ان کی بنیاد کس کے اوپر ہے بائبل کے اوپر ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کوئی کہتا ہے کہ اگر بنیاد ٹیڑی ہوگی تو آسمان تک چلے جو بیلڈنگ ٹیڑی ہی رہے گی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جس کتاب کی بنیاد جس کے اوپر یہ رکھ رہے ہیں اس کتاب کا حال کیا ہے جس کتاب کے اوپر یہ بنیاد رکھ رہے ہیں حضرت عسیٰ اکلہ اسلام کی اس کا حال کیا ہے کموسل کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو کونجہ ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ منشی جو ہیں ہاشیہی الفاظ مطن میں شامل کر دیتے تھے اپنی طرف سے خدا کے کلام میں خدا کے مطن میں اپنے الفاظ شامل کر دیتے تھے اس کتاب کا دوسٹ جمعا رہے ہو یہ تمہاری کموسل کتاب ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صفحہ نمبر ہے بھئی ایک سو ایک کیامن ہے بھئی آپ بامن نکال دی اگر ایک کاتب نے اپنی طرف سے کچھ ہاشیاں میں لکھ دیا تو دوسرے نے اس کو مطن کا حصہ سمجھ کر مطن میں شامل کر دیا اور اس قسم کی اور بھی گلتیاں موجود ہوتی رہی مجھے دیں ذرا یہ مطلبہ کلام مقدس ہے اس طرح کی کتنی گلتیاں ہیں تین لاکھ گلتیاں کراچی کے ملازرے میں میں نے یہ حوالہ دیا تھا پادری صاحب نے کہا تھا یہ ماری کتاب نہیں مرضیوں کی آپ لہور میں آئے ہوئے ہیں آئیں صبح چلیں بائیبل سیسائیٹی آپ بائیبل سیسائیٹی چلیں یہ مرضیوں کی ہے یا ان کی ہے اچھا ٹھہر جائیں میں نے آپ تین لاکھ جو ہیں اس میں گلتیاں ہیں بنیادی طور پر سیتے کتب مقلصہ دیں مجھے یہ ایک لفظ سنیں بیرچیں 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 بھائی بیرچیں کیا ہوگے آپ کو مجھے لکموں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل سے اچھمین صاحب وہ بولنے دیں ان کے پاس پینتیس ٹائم ہے پینتیس منٹ ہے یہ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں آپ کا بعد میں کسی کا پروگرام ہو تو بعد میں میں ادھر نہیں ہوں اللہ کے فضل سے رات بعد میں کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہماری کتب مقلصہ ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں اسماعیل کا نام خارج کر کے اسحاق لکھا گیا ہے اب بھائیو یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر کہ پورا باب جو ہے یہ کسی اور شخص کی تصنیف ہے یہ مطل میں شامل نہیں تھا کسی نے بعد میں مطل میں شامل کیا اور اس تصناعہ کا آخری باب قرآن کی کتاب اس تصناعہ کا آخری باب جو ہے ہماری کتب مقلصہ میں لکھا ہے یہ موسیٰ نے لکھا بعد کے کسی آدمی نے اسے مطل میں شامل کیا ہوا ہے یہاں میرے کموسل کتاب میں بھی ہماری کتب مقلصہ میں بھی اور یہ دیں مجھے تسلیس والوں تسلیس حوالہ دے رہا ہوں آپ کو یہ جو ہے متعلیاتی شاہد میں بھی اور ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں یہاں ESV بائبل ہے وہاں بھی مرکز کی انجیل کے آخری باب کے اندر جو ہیں یسو مسیح کا جی کر اٹھنا اور جو دعوت دی گئی ہے کہ سب قوموں کو تم دعوت دو یہ ساری آیتیں بعد میں شامل کی گئی ہیں مطل میں نہیں ہے یہ تمہاری کتابوں کا اقرار ہے اب میں بات کرتا ہوں چاند مثالیں دوں گا کہ اس کتاب کے اندرونی شاہد تھیں ابھی انہوں نے کہا میتھیو بھائی نے کہ لوت جو تھا حضرت عبرہ عملی السلام کا بتیجہ تھا بتیجہ تھا بھائیو بول دو یار نراض ہو آپ بولتے رہیں ریکارڈنگ مجود ہے ابتدا آپ نے کی ہے اچھا انہوں نے کہا بتیجہ تھا ٹھیک ہے بتیجہ ہی تھا اور اس کتاب کا حال یہ ہے کہ یہ کتاب سنو کیا ہوگیا اسٹے کیوں ہوں ہنسی انشاءاللہ جاتی رہے گی کیا ہوگیا ہے دل تھام کے رکھو میری بھی باری آئی ہے ہاں سننا ذرا یہ پدیش پدیش نکالو چودہ باب چودہ اعت نکالو لکھا ہوا ہے اور باری ہیم اور لوٹ انشاءاللہ عباری ہیم کا بھائی لوٹ ابراہیم عسلام کا بھائی نکالو چودہ عبانسو عبانسو بتیجے کو بھائی لکھا ہوا ہے جس کتاب کا حال یہ ہے کہ بتیجے کو بھائی بنا دیا ہے اسے بنیاد بنا کے میں کہہ رہے ہوں ہمیں چند وہاں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم جب لوت کو گرفتار کیا گیا بائبل کہتی ہے جب ابراہیم کے بھائی لوت کو گرفتار کیا گیا تو ابراہیم نے دان تک ان کا تاقب کیا دان تک ان کا تاقب کیا اور دان کون ہے دان جو ہے وہ حضرت یقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا اور حضرت یقوب علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جب دان اس بیعبان میں رہنے لگا تو اس شہر کا نام دان پڑا تب اس کا نام دان ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دان کہاں تھا معلوم ہوا یہ بات بعد میں شامل کی گئی ہے لوت بتیجہ تھا بائی نہیں تھا بائبل کیا کہہ رہی ہے دان کا ذکر بھی آ گیا چند مسالیں ایک لطیفہ سناوں گا آپ کو اب انسیہ کے ذرا انسیہ انشاءاللہ جاتی رہیں گی بائبل کہتی ہے جس کتاب کا جس کتاب کا دونس دیا جا رہا ہے کہ ہماری بنیاد بائبل کے اوپر ہے کس کے اوپر ہیں بائبل کے اوپر کیا بنیاد ہے لکھا ہے اس میں پدیش کا گیارہ باب ہے چھبیس ایت ہے یہ میرا مقدمہ ہے ابھی اصل موضوع پر میں نہیں آنا ہے تارہ ستر برسکا تھا جب اس سے ابراہم نہور اور حران پیدا ہوئے بشارہ صاحب آپ کو تو مخاطب کر سکتا ہوں آپ ذرا یاد تشریف لیں ریکویسٹ ہے میری ذرا دو میٹ کے لیے ایک کاغل پکلنے پینسل پکلنے تھوڑا مسئلہ ہے تارہ ستر برسکا تھا جب اس سے ابراہم حران پیدا ہوئے لکھ لیں جلدی سے ذرا ستر برس تارہ ستر برسکا تھا تارہ کی عمر دو سو پانچ برس ہوئی پدیش گیارہ بتیس تارہ ستر برسکا تھا جب ابراہم پیدا ہوئے تارہ کی کول عمر ہوئی دو سو پانچ برس یہ ذرا جمع اور آگے ہے اگلے ہی باپ میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنے باپ کی وفات کے بعد خدا نے انہیں قرآن جانے کا حکم دیا اور ابراہم پچھتر برس کا تھا جب آران سے روان نہ ہوا یہ ذرا جمع کیجئے گا پدیش کے وقت ان کی عمر تھی ستر برس تارہ کی عمر پدیش کے وقت تھی ستر برس تھی کول عمر ہوئی کتنی اور دو سو پانچ سال دو سو پانچ سال میں ان کی وفات ہوئی اب ذرا دو سو پانچ سے منفی ستر کریں کتنا ہوا ایک سو پہنتی آیا نا اب مجھے بتائیں کسی کو سمجھ آئی ہے کوئی نہ یاد اب مجھے بتائیں کہ وہاں جو ہے یہ بائبل الہام بیان کی الہام جو ہے یہ ہمیں خبر دے رہا ہے خبر کیا دے رہا ہے کہ اس وقت ان کی عمر کیا بن رہی ہے اس حساب سے ان کی عمر بن رہی ہے ایک سو پہنتی سال اور جب اس حساب سے کہ انجھ کتنی بنی جمع کر دیں ذرا ایک سو پہنتی سال بنی نا مگر بائبل کیا کر رہی ہے یہ ہمیں لطیفہ سنا رہی ہے کہ پچھتر سال کی جو عمر جی ہمیں یہ بتائیں کہ پچھتر سال عمر جو ہے ان کی کیسے جو ہے نا عمر بڑھنے کی بجائے ساٹھ سال کم کیسے ہو گئی اس کتاب پہ یہ بنیاد رکھ رہے ہیں شکریہ آپ جو ہے نا تشریف لائے مثالیں اور بھی بڑی ہیں میں وقت کی قلت کے پیش نظر جو ہے میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس کتاب پہ جو بنیاد رکھ رہے ہیں وہاں اپنی طرف سے یہ تحریف بھی کرتے رہے ہیں ابواب اپنی طرف سے شامل کرتے رہے ہیں ایک بات میرے بھائی نے بڑی پیاری کی ہے انہی کی بات انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی تو انہوں نے کہا ہے کہ قربانی جو تھی بچے کی ہوئی تھی بچے کی ہوئی تھی نہیں آدمی کی نہیں ہوئی تھی قربانی آدمی کی نہیں ہوئی تھی بچے کی ہوئی تھی اب ذرا سنیے گا دل تھام کے بائبل کا بیان ہے کہ جس کی قربانی ہوئی تھی وہ لڑکا تھا لڑکا کس کو کہتے ہیں یا بارہ چودہ سال کی عمر پندرہ سال کی عمر کا اسے لڑکا سولہ سال کی عمر کا اسے لڑکا کہا جائے گا بائبل کی اس کہانی کا یہ لفظ بڑا اہم ہے پدائش بائیس بارہ میں لکھا ہوا ہے کہ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تُو لڑکے پر اپنا ہاتھ نہ چلا پتہ چل گیا کہ وہ لڑکا تھا وہ لڑکا وہ پہنتیس چالیس سال کا آدم ہی نہیں ہو سکتا یہ خود انہوں نے اقرار کیا چونکہ انہوں نے خود بات کی ہے لہذا میں ان کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں یہاں جو لفظ آیا ہے وہ نور آیا ہے سٹرانگ کی ڈشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ لڑکا دس سال سے لے کے سولہ سال کی اٹھارہ بیس سال کی عمر تک سٹرانگ کی ڈشنی میں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بائبل نے اس کہانی کے بیان کرنے کے بعد بیان یہ کیا ہے کہ سارا کی عمر ایک سو ستائیس برس ہوئی اور سارا کی زندگی کے سال اتنے ہی تھے اور حضرت سارا کی وفات کیسے تالمود دیجئے گا مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو کربانی کرنے کے لیے لے کے گئے تالمود کہتی ہے کہ ایک بوڑے نے آکے سارا کو کہا کہ تیرے بیٹے کو ابراہیم نے زبا کر دیا ہے اور یہ بات سن کے یہ بات سن کے سارا کی وفات ہو گئی یہ بات سن کے وہ نے ڈونڈنے نکلی اس کی وفات ہو گئی یہ بات سن کے خدا رہا جب حضرت عیساق علیہ السلام کی جو بشارت دی گئی ہے بائبل کے مطابق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی سو سال حضرت سارا کی عمر تھی نوے سال یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اور بائبل میں بتا رہی ہے کہ جب حضرت سارا کی عمر ایک سو ستائیس برس کی ہوئی تو ان کی وفات ہوئی نوے ستائیس برس کی ہوئی کتنے ہو گئی جی سنتی سال ہو گئی اور یہ کہتی ہے تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ جب جب وہ انہیں قربانی کرنے کے لیے لے کے گئے تو انہیں سارا سارا کو کسی ایک بوڑے نے کہا کہ تیرے بیٹے کو وہ قربان کرنے کے لیے لے گیا ہے تو یہ بات سن کے اس خبر کو سننے کے بعد جو ہے وہ اس کی وفات ہو گئی اب اس وقت جو ہے حضرت عیساق کی عمر بن گئی ہے سنتی سال آپ کی بائبل کے مطابق اور یہاں لکھا ہے کہ قربانی لڑکے کی ہوگی آدمی کی دنی نہ ہو سکتی قربانی لڑکے کی ہوگی ایک اور بات انہوں نے کی کچھ چیزوں کا جواب میں انہوں کا بعد میں دوں گا چونکہ بنیادی انہوں نے سوختنی پر بڑا زور دیا سن لیں یہ سوختنی قربانی جو ہے یہ خالص تن دیوتاؤں کے پجاریوں بتوں کے پجاریوں کا ہے اور یہ جو ہے کہیں بھی خدا کی شریعت میں یہ نہیں ہے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ترات کا یہ لفظ جب اس میں سوختنی قربانی کا لفظ آ رہا ہے تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل گمراہ ہوکے بال کی پرستش کرنے لگے تھے جب بنی اسرائیل گمراہ ہوکے یہ دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے تھے جب بنی اسرائیل گمراہ ہوکے حیکل کے اندر جو تھے قربانیاں بتوں کے نام کی کرنے لگے تھے یہ کہانی تب کی گھڑی ہوئی ہے کیونکہ سوختنی کربانی اس وقت کی اجاز ہے سوختنی کربانی کیا ہوتی تھی قدیم زبانے میں کربانی جو ہے پہلے دن سے ہے اور قرآن کریم نے بتایا ہے کہ آخری دن تک رہے گی جیسا کہ مسلمانوں میں یہ فیل جاری ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے کربانی کی سوختنی کربانی کیا ہوتی تھی تو ہم نے اپنے ٹوچو لگا کے لکڑیاں بنا کے سوختنی کربانی بنائی ہے سوختنی کربانی یہ ہوا کرتی تھی کہ کربانی کے بعد وہ سری جانور کی اس کی چربی اور اس کی خال وغیرہ اسے رکھ دیا جاتا تھا آسمان سے بجلی آتی تھی وہ آکے جلاتی تھی اور وہ دلیل ہوا کرتی تھی کہ یہ کربانی قبول ہوئی ہے یہ سوختنی کربانی اٹھا ہوا ہمارے لئے مسیبت یہ ہے یارو کہ ہم اپنی کتابیں بھی پڑھیں تمہاری کتابیں بھی پڑھیں اور تمہاری پڑھنے کے بعد تمہیں بھی پڑھائیں یہ اپنی کموس ہی پڑھ لو اللہ دیکھو خدا رہا کہ کموس ہی اٹھا کے دیکھو اور تمہاری کموس میں دیوتاؤں کی جو کربانیوں کا حال بیان کیا گیا ہے اسی میں پڑھ لو کہ دیوتاؤں یہ سوختنی کربانی دیوتاؤں کے پجاری کیا کرتے تھے کیوں کیا کرتے تھے مجھ سے سنو فلسفہ میں دیکھوں گا اب کونر سے گا ہاں مجھ سے سنو فلسفہ اب میں خود دیکھوں مجھ سے سنو فلسفہ یہ ہے کہ دیوتاؤں کے جو پجاری تھے دیوتاؤں کے پجاری دل تھے وہ اپنے بیٹوں کی کربانی کیا کرتے تھے حضرت عبراہ عملی اسلام کو کربانی اپنے بیٹے کی کربانی کا حکم کیوں ہوا تھا وجہ کیا تھی کہ حضرت عبراہ عملی اسلام کو خدا سے بڑی محبت تھی بڑا پیار تھا اور وہاں جو کنان کا رہنے والے تھے کنانی جو تھے وہ اپنے دیوتاؤں کے لیے پلوٹھے بیٹے کی قربانی نظر کیا کرتے تھے اور بال کے لیے اپنے پلوٹھے بیٹے کی قربانی دی جاتی تھی پرست بیٹے کے سامنے اس کی قربانی دی جاتی تھی اور اس کا خون چوکھٹ پر لگایا جاتا تھا اور اس کے سر پر ملا جاتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے اب اپنے بیٹے کا کوئی گوشت دکھاتا ہے اس کا کیا کرے لکڑیاں کٹھی کر کے اس کو جلا دیں کہ اس کی خوشبو سے ہمارے دیوتار جو ہیں خوش ہوتے ہیں لہٰذا یہ سوختلی کا جو لفظ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کہانی اس وقت گڑی گئی ہے کہ جب یہ سوختلی قربانی بہت پرستوں سے انہوں نے مستعار لے لی تھی لہٰذا جو آپ نے کہا کہ بچے کی قربانی تھی میں اس کی تعیید کرتا ہوں اور بائبل سے اور تالمہ اس سے ثابت ہوتا ہے ساق کی عمر اس وقت جو تھی سنتی سال تھی بچہ اس وقت جو تھے وہ نہیں بنتے تھے بائیو خدا رہا سوچئے خدا انسان نہیں کہ جوٹ بولے خدا جوٹ نہیں بولتا اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو آزمایا پدیش بائیس بارہ ہے معلوم ہوا کہ یہ آزمائش تھی یہ آزمائش تھی اور خدا جوٹ نہیں بولتا سیدھی سی بات ہے اور خدا نے کہا راست بازوں کے باپ عمر اسلام سے زیادہ کوئی یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ خدا جوٹ نہیں بولتا تو خدا نے وعدہ کیا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کیا ان کی پدیش سے بھی پہلے ان کی پدیش سے بھی پہلے درد دل ہو تو سنیئے کہا بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام ازحاق رکھنا میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا جو عبدی اہد ہے وہ باندھوں گا ریشم میں ٹاٹ کا پیوند آنکھیں بند کر کے بتایا جا سکتا ہے کہتے ہیں اس حقیق ربانی تھی اوپر کیا بتایا گیا ہے عزمائش تھی اور پدیش سے پہلے جب خوش خبری دی گئی ہے ان کی تو کیا بتایا گیا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام ازحاق رکھنا اور اس کے بعد اس کی اولاد سے پوتے کی خبر تو پہلے ہی دی جا رہی ہے تو عزمائش کہاں سے آگئی حضرت عیساق کے پیدا انہیں سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا عیساق اور اس کے بعد اس کی نسل ہوگی یہ ہے ریشم میں ٹاٹ کا پیوند یہ پیوند لگا ہوا ہے یہ پیوند نہیں لگا ہوا تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا اور خدا کہتا ہے کہ یہ ابراہیم کے لیے عزمائش تھی اگر عزمائش تھی تو پھر پہلے کیوں بتایا خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں تیرے بیٹا اسحاق اس کی اولاد سے جو میں اپنا احد بنوں گا لہذا معلوم ہو گیا کہ یہ بات حضرت اسمائیل علیہ السلام کے ساتھ ہے انہوں نے نہق اسحاق کا ٹانکہ لگایا ہے اگلی بات پہلوٹھا پہلوٹھا میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے وہ قادر مطلق ہے وہ اسباب کا متاج نہیں ہے خدا اسباب کا متاج نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے سیدھی سی بات ہے کہ بائبل میں بھی لکھا ہے خدا سے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے قرآن کریموں میں کہتا ہے ان اللہ علا کل شیئن قدیر میں سوال کرتا ہوں کہ سارا حضرت سارا حضرت عبراہیم علیہ السلام دونوں جوان ہیں ان کی اولاد نہیں ہوتی وجہ خدا سباب کا متاج نہیں ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس نے اولاد نہیں ہونے دی کیوں پہلوٹے کی جو عظمت ہے کبھی بائبل میں پڑھ کے دیکھو تم نے تو دالیں کھلا کے اور یہ فریب دے کے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ نبینا باپ کو فریب دے رہے تھے کہ خدا کو فریب دے رہے تھے دالیں کھا کے پہلوٹے کی برکت لے لیتے ہو یہ برکت تھی پہلوٹے کی اور رب یہ برکت اسماعیل کے علاوہ کسی کو دینا نہیں چاہتا تھا اور جب تک وہ پیدا نہیں ہوئے حضرت حاجرہ کے بطن سے اللہ نے بی بی سارا کو اولاد نہیں دیئے ورنہ اس کے لیے کیا مشکل تھا اس کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا اور جہاں تک بائبلوں کے بائبل کے مارکزوں کا تعلق ہے تو آپ خدا کے بہت بڑے بنیادی قانون کو چیلنج کر رہے ہیں پڑھئے بائبل کو اور تھا یہ جگہ جگہ بائبل کے اندر پیلوٹے کی قربانی کا اکم ہے پیلوٹے کی قربانی کا اکم ہے اب پیلوٹے کا مانا کس کو نہیں آتا اور حضرت عادم علیہ السلام کے بیٹوں نے پیلوٹے کی قربانی کی تھی کہ نہیں پیلوٹے کی کی جانور کے پہلے پھل دیئے اب بائبل کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ پیلوٹے کی قربانی کا ہی اکم دیا گیا ہے اگر ترات کھولو خروج بائیس انتیس کھولو تو وہاں لکھا ہے اپنے بیٹوں میں سے پیلوٹے مجھ کو دینا تو پیلوٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اسی طرح دو سلاتین تین ستائیس کے اندر بھی یہی اکم ہے کہ پیلوٹوں کے بارے کہ خدا کے لیے پیلوٹے الگ کیا کرو تو اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ پیلوٹے تھے پیلوٹا کون ہوتا ہے میں تھوڑا یہ واضح کر دوں ابھی یہ ڈنڈی ماریں گے وہ آجرا کا پیلوٹا تھا وہ سارا کا پیلوٹا تھا نہیں بائبل نے تخصیص کی ہے کہ جو تیری قوت کا تیری شاہ زوری کا پہلا پھال ہے وہ پیلوٹا ہے جو قوت کا پہلا پھال ہے جو شاہ زوری کا پہلا پھال ہے میں سنتا رہا ہوں کہنا ہوں نہیں نہیں وہ تو جی وہ فلان کا پیلوٹا تھا وہ تو آجرا کا پیلوٹا تھا وہ سارا کا سارا کا آجرا کا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی شاہ زوری کے پہلے پھل کی بات کر رہے ہیں وہ پیلوٹا ہے یہ بائبل کی تصریت لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا پیلوٹا وہ جناب اسماعیل علیہ السلام ہے اور بائبل کے اندر جو ہے پیارا بھی وہ ہے جو پڑھی طرات کے اندر پورا جو ہے آپ کو پڑھ کے سنایا وہاں دکھا ہوا ہے کہ تُو جو ہے اپنے پیارے بیٹھے کی قربانی کا تو پیارا بھی کون تھا اسماعیل ہی تھا ظاہر سی بات ہے کہ چھاسی سال کی ایک بندے کی عمر ہو گئی ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے دعائیں کر کر کے وہ تھک جاتا ہے اب بائبل کے مطابق مایوس ہو کے کہتا ہے خدا تُو نے مجھے کیا دیا ہم کہتے ہیں عبراہ علیہ السلام کبھی ایسا نہیں کہہ سکتے انہوں نے کہا رب حبلی من صالحین انہوں نے ایک آج زانہ دعا کی تھی بہرحال چھاسی سال کی عمر میں جو بیٹا عطا کیا اس سے بڑھ کے خوشی کیا ہو سکتی تھی اور دلیل بائبل کے اندر موجود ہے کہ جب اسحاق کے بارے میں انہیں پشینگوئی کی گئی تو عبراہ علیہ السلام نہ خوش ہوئے نہ انہوں نے کہا اچھا اللہ تیرا بہت شکریہ تُو نے بیٹے کے بعد دوسرا بیٹا دیا انہوں نے کہا نہیں اے کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے اس سے بھی ملوم ہوا کہ پیارا بیٹا بھی جو تھا وہ اسماعیل تھا پیلوٹا بھی اسماعیل تھا اور پیارا بھی اسماعیل تھا یہ فرق آپ کرتے ہیں یہ فرق آپ کرتے ہیں عبراہ علیہ السلام کی آدھی شخصیت کو مانتے ہیں آدھی کا انکار کرتے ہیں بائبل نے کہا ہے کہ جو عبراہ علیہ السلام پہ لانت کرے گا خدا اس پہ لانت کرے گا جو ابراہیم علیہ السلام کو مبارک کہے گا خدا اسے مبارک کہے گا تو بھائیو آپ آدھی شخصیت کا انکار کر کے جو ان کی شخصیت حضرت حاجرہ کے ساتھ ہے تصب سے حسد سے کہتے ہو وہ لونڈی تھی اور اس کے ساتھ اہد نہیں تھا کوئی ایک بات ایسی مجھے بتاؤ جو حضرت عساق کی فضیلت میں ہو بائبل میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں نہ ہو عساق کا نام خدا نے رکھا بائبل میں لکھا ہوا ہے اسماعیل کا نام خدا نے رکھا اٹھاؤ بائبل اور خدا ساتھ تھا اسحاق کے خدا ساتھ تھا اسماعیل کے کہتے ہیں جی نبی نہیں چھے کیسے نبی نہیں چھے جو پوری بائبل اٹھاؤ پوری بائبل اٹھاؤ مجھے پھر وہ یاد آ چلتی ہے بات کہیں مجھے پوری بائبل میں دکھاؤ عبراہ ایسی آق نبی کہا تھا یا مجھے یہ رہا بتائیے گا کہ ایسی آق نبی کہا تھا بائبل کے اندر جہاں دکھا ہوا ہے کہ خدا جس کے ساتھ تھا یہ نبیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اس کے ساتھ تھا موسیٰ کے بارے لکھا ہے خدا اس کے ساتھ تھا اور دیگر نبیوں کے بارے اسحاق کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے اب دیکھیں عبراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں ہیں حضرت سارہ کی اولاد کے لیے بھی بشارت دی جاری ہے خدا کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی نام بھی رکھ رہا ہے خدا دونوں کی اولاد نسل کے بارے میں خدا پہلے بتا رہا ہے کہ یہ ریت کی منند ہوں گے دریا کے سمندر کے کناروں کی ریت کی منند اور آسمان کے تاروں کی منند ہوں گے مگر آپ کی ایک تیسری بیوی بھی تھی جس کا بائبل میں ذکل ہے کتورہ اس کا نام تھا اس کے بیٹوں کا نہ خدا نے نام رکھا نہ خدا ان کے ساتھ تھا نہ خدا کا ان کے ساتھ کوئی وعدہ تھا لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے جو ان کی میناکاری جو ٹاٹ کا پواندہ ہے اس کے علاوہ کوئی ایک فضیلت ان کی ایسی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نہ پائی جاتی ہو اگلی بات ہے جی اکلوتا اس مطل میں جو انہوں نے پڑھا ہے تین دفعہ اکلوتا اکلوتا کے لفظ آئیں اکلوتا ہر کوئی جانتا ہے کہ اکلوتا کا مہنہ کیا ہے ایک دفعہ وہاں لکھا ہے جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے اب میں جان گیا کہ تُو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تُو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے اور تیسرے موقع پر لکھا ہوا ہے چونکہ تُو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے خدا نے بار 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 اکلوتا 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 کہہ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس وقت حضرت عبراہ علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا تھا اب ایمان داری سے بتائیں حضرت عساق علیہ السلام اکلوتے تو نہیں تھے حضرت عساق سے اسماعیل علیہ السلام بائبل کی تصریح کے مطابق چودہ سال بڑے تھے اور اس وقت جو تھے ان کی بی بی کتورہ سے بھی کچھ جو اولاد تھی تو لہٰذا بات یہ ہے کہ وہاں اکلوتا کا لفظ ہے اور اکلوتا کا جو لفظ ہے نا اس کے اندر ابرانی مطن کے اندر وہاں اس کا لفظ ہے یہ وہی ہے جو ہمارے ہاں واحد ہے آحد ہے یعنی ایک ہی جب ہم سٹرانگ کی ڈکشنری کو اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے اس کا معنی وحیدہ کا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے آنلی سنگل آل سو لونلی آنلی سنگل آل سو لونلی یہ سٹرانگ کی ڈکشنری میں یعنی اردو میں اکلوتا کا لفظ ہے ابرانی میں یہیدہ کا لفظ ہے اور سٹرانگ کی ڈکشنری میں اس کا ترجمہ میں یہ بتایا ہے آنلی سنگل آل سو لونلی آنجی اے لون دا آنلی سنگ دا آنلی ون یعنی اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور سیدھی سی بات ہے ازمیش بھی تب ہو سکتی ہے کہ جب ان کا بیٹا بھی ایک ہی ہو اور وہ بھی خدا جو ہے قربانی کے لیے اپنے لیے مانگ لے لہٰذا اکلوتے کا لفظ جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اسحاق کا لفظ بعد میں ٹانکہ لگایا گیا ہے یہ ریشم میں ٹاٹ کا پیوند ہے یہ جیسا کہ ملاقی نبی نے کہا تھا کہ یہاں لکھنے والوں کے باطل کلم نے بطالت پیدا کی ہے یہاں اکلوتے کے ساتھ اسحاق کا لفظ جو ہے لکھنے والے کے باطل کلم کی بطالت ہے اس کے سوا کچھ نہیں اگلی بات ہے جسے تو پیار کرتا ہے منطقی سی بات ہے یہ میں پہلے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ جو عبراہیم اللہ علیہ السلام کا تعلق اور لگاؤ تھا وہ بائبل کے مطابق بھی وہ حضرت اسحاق کے ساتھ نہیں تھا تو یہاں پیارا کا لفظ جو ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسماعیل اللہ علیہ السلام تھے اگلی جنہاں موریا کے مقام کی بات کی ہے ابھی چونکہ تھوڑی اس پہ وضاحت کریں گے تو پھر اس میں میں بات کروں گا یہاں ایک پورا ہو گیا ہے شکریہ کرنی چاہیے میتھیو کو ساری بات کرنی چاہیے ہم سیکھنے والے ہیں اور سیکھتے رہیں گے انشاءال میتھیو بھائی آئیں جی پچیس منٹ ہے آپ کے پاس اس سیشن کے لئے ٹائم ابھی نہیں نوٹ کرنا مائی کا جلاگ دیکھو ہون شروع کرو ری ٹائم جی بہت شکریہ حکیم صاحب کو ایسے پہلی دفعہ یہ ٹوپی پہنے ہوئے میں نے دیکھا اب تک دو ملاقاتیں ہوئی ہیں دوسری ملاقات میں ویڈیو میں ایک دو دفعہ دیکھا تو ٹوپی نہیں پہننی ہوتی تو ہے بھی زبی کا موضوع ہے اور پھر اوپر سے ٹوپی پہن آیا تو ایک بات میں ذہن آگیا تو میں نے سوچا کہ وہ بات بتاتا چلوں یہ آپ کو پتہ ٹوپی کیسے تیار ہوتی ہے حاملہ بھیڑ جو ہوتی ہے نا اس کے پیٹ کو کاٹ کر اس کے پیٹ سے بچہ نکال کے تو اس کی خال کی یہ ٹوپی بنتی ہے اور ظلم کی انتہا دیکھیں اچھا دیکھیں اچھا دیکھیں میں اوریزن کی بات کر رہا ہوں اور وہ ہو دی نہیں ہے بھائی اصول مناظرہ کے خلاف ہے یہ بات مجھے مخاطب بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ کر رہے ہیں اکثر جب گفتگو ہوتی ہے نا یہ اپنا جو گورے ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ آرگیو کرتے ہیں بحث کرتے ہیں کسی بات پہ دوسرا جب بندہ ہائپر ہو جائے نا جب اس کو کوئی بات نہ آئے تو ساری باتوں کا جواب میں پتا ہے کیا کہہ دیتا ہے اوہ یہ ہے تو حکیم صاحب نے بھی آ کر وہ ہی کیا ہے باد بود انہوں نے کوئی نہیں کی اوہ یہ ہے آ کر کر گئے ہیں جھگتیں مار دی ہیں ٹانکے ٹونکے لگا کے چلے گئے ہیں وہ بھی باتیں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیوں ہیں خیر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور ایک خاور صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے خاور صاحب مجھے بہت پیار کرتے ہیں آپ دیکھ لیں بھی شفیق صاحب کے ساتھ مناظرہ تھا میرانوں نے ذکر کیا کہ بڑا بڑی کوشش کی حضرت عیسیٰ کو خدا ثابت کرنے کی وہ خیر یہ دو کتابیں ایک خاور صاحب کی ہے یہ مسیحی حضرات کو بھی توفیق کے طور پر ان کی طرف سے مفتدی بھی جائے گی اور یہ حکیم صاحب کی ہے زبی اللہ کو لے کر یا حضرت حاجرہ کو لے کر اور حضرت عبراہیم کے جو سٹوری ہے ساری سٹوری کو آپ پڑھ لینا تو یہ دونوں میں سیم آرگیومنٹس ہیں سوائے ایک دو چھوٹی باتوں کے دونوں میں سیم آرگیومنٹس ہیں اب کوپی پیسٹ کس نے کیا ہے یہ واللہ عالم ہمیں نہیں پتا لیکن اب یہ ابھی ابھی یہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو یاب نیہ لفظ ہے گرامر والی انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا یہ پیارے کے لیے بھی ہے اور چھوٹے کے لیے بھی ہے تو کنفیوزن تو پھر وہیں پہ رہی نا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ ہوتا نا کہ چھوٹے کے لیے نہیں ہے پھر ان کی دلیل ٹھیک تھی اگر چھوٹے کے لیے بھی یہ لفظ ستاتھ آتا ہے اور پیارے کے لیے بھی آتا ہے تو اس کا نظر ہماری دلیل پھر مضبوط ہی ہے اس کا رادنی انہوں نے پیش کیا انہوں نے نئی دلیل آ کر دے دی ہے ہماری دلیل کا رادن کے پاس کوئی بھی نہیں ہے ہی لموالے لڑکے سے مراد اسمائل ہے نا کے زہاق یہ ان کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں اس میں یہ واقعہ ایک بیان کرتے ہیں یہودی روایت سے کہ حضرت سارہ نے جب حضرت سارہ نے جب کہا کہ اس کو نکال دو اسمائل کو اور بی بی حاجرہ کو تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تیر جو ہے وہ تیر انداز تھا اسمائل اور ایک دن اس نے تیر اپنے بھائی کی طرف ہی تان دیا تو یہ چنگی حلیمی کی نشان نہیں ہے اس میں کونسی حلیمی ہے کہ تیر ہی اپنے بھائی کی طرف اس نے تان دیا اچھا پھر اس کے بعد یہ بار بار کہہ رہے تھے انہوں نے تین چار دفعہ کا دیکھیں اللہ کی قدرت دیکھیں اللہ نے تو تب تک اولاد ہی نہیں ہونے تھی حضرت سارہ کی آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ظالم ہے اس نے رحم بند کیا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے ہم تو اس بات کو مان ہی نہیں سکتے آپ کہہ رہے ہیں کہ سارہ کا رحم بند اس نے کیا تھا کہ جب تک اسمائل پیدا نہیں ہوا تب تک اسہاں کو بھی نہیں پیدا ہونے دیا یہ تو رحم بند کیا تھا اس میں تب اللہ نے پھر اچھا ہاں انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے اور ابھی بھی دو تین دفعہ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر ابراہیم نے کہا کاش اسمائل ہی تیرے حضور جیتا رہے تو ہم تو مانتے ہیں کہ کہا تھا جو بات لکھی ہے بائبل میں مانتے ہیں اس کو بائبل نہیں ہے جو بات بائبل میں لکھی ہے اس کو مانتے ہیں اس نے ابراہیم نے کہا تھا لیکن آگے سے خدا کا جواب سنے خدا نے کیا جواب دیا یہ بھی سنے یہ جو خواہش ہے نا مسلمان والی کے اسمائل ہی تیرے حضور جیتا رہے یہ حضرت ابراہیم کی بھی یہ مسلمان والی خواہش تھی لیکن اللہ کا آئے سے جواب سنے جڑا ہاں جی یہ دوسری میری وائبل نہیں جڑا اس سے مجھے ملنی رہا ریفرنس نہیں نہیں بائبل سے پڑھ کے بتاتے ہیں ان کو ایسی کونسی بات اچھا جی سنیے سنیے گوھر سے سنیے میں پورا حوالہ پڑھتا ہوں پادری شفیق صاحب جو بات کرتے ہیں جانگ خبار کی طرح بائبل کو پڑھتے ہیں اپنی مرجی سے آیت بیج میں سے نکال لی باقی آیتوں کو چھوڑ دیا یہ وہی والا کام ہوا ہے یہ ٹانکیں یہ لگاتے ہیں ہم نہیں لگاتے ٹانکیں ہم آپ کو پوری پڑھ کے سنائیں گے سنیے گوھر سے سترہ باپ اس کی پندرہ نمبر آیت سے آن وڈ پڑھیں گے بائیس نمبر آیت اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ ساری ساری جو تیری بیوی ہے اس کو سو اس کو ساری نہ پکار نہ اس کا نام سارا ہوگا اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے باشا اس سے پیدا ہوں گے تب ابراہام سر نگو ہوا اور ہس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا سو برس کے بڑے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارا کے جو نوے برس کی ہے اولاد ہوگی اور ابراہیم نے اور ابراہام نے کہا کہ خدا یہ وہی والی خائشہ مسلمان والی گوھر سے سنیے گا یہاں سے اور ابراہام نے کہا خدا خدا سے کہا کہ کاش اسمائل ہی تیرے حضور جیتا رہے تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی کے سارا کے دل سے بیٹا ہوگا اچھا تو اس کا نام اسحاق رکھنا اور میں پھر اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا اہد جو عبدی اہد ہے وہ بندوں گا جب اس نے کہا کہ اسمائل ہی تیرے حضور جیتا رہے تو خدا نے کہا کہ بے شک لیکن جو میرے اپنا عبدی اہد ہے نا وہ میں اسحاق کے ساتھ بندوں گا اسمائل کے ساتھ نہیں آگے اسمائل کے بارے میں جو ریکویسٹ کی تھی چونکہ ابراہم نے تو خدا نے اس کا بھی پھر معاملہ حل کیا وہ کیا کیا سنیں اور اسمائل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی ہے دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اسے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا یہاں پہ یہ لکھا ہو ہے کہ اسحاق کو ہزار پیہ دیا کہا کہ جا کے شاپنگ کر رہا پینٹ شیٹ کرید لو اور دس روپے کا پانی اسمائل کو بھی کھلا دینا یہ ولی یہاں پر بات ہوئی ہے وعدے کا جو فرزند ہے عبدی اہد کا جو فرزند ہے وہ اسحاق ہے خدا نے ابراہم کی ریکویسٹ کو قبول کرتے ہوئے کا کہ چلو ٹھیک ہے ہم اسے برکت دے دوں گا اور اسے بادشاہ بھی پیدا ہو جائیں گے بس فول سٹاپ جو خواہش تھی مسلمان ولی کے اسمائل تیرے حضور جی تارے خدا نے دیکھیں جواب کیسے دیا اس کا اچھا جی اس کے بعد اگلی بات اچھا انجیلِ برنباس کا دیکھیں ہمیں حوالہ دے رہے ہیں جو ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے انجیلِ برنباس ہمارے لیے حجت نہیں ہے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں حوالہ اس کتاب کا ہمیں دیں جسے ہم مانتے ہیں اسی طرح سے ہم ہندووں کی کتابوں کا ہم آگر کھڑے ہو جائیں دیکھیں جی یہ حکیم صاحب جو ان کا عقیدہ غلط ہے کیونکہ رام اور لکشمن نے یہ کہا تھا یہ تو ایسی بے تکی بات ہے ان کے لیے حجت تھوڑی ہیں رام اور لکشمن جو ہندووں کے خدا ہیں تو ہمارے لیے جو حجت نہیں اس کا حوالہ کیوں میں دیتے ہیں آپ اس کے بعد جی اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں جی کتاب کے حال پہ کہ کتاب کا حال دیکھیں کیا ہے انہوں نے جو بیچ میں ادھر کی اتنی ساری باتیں چھڑی نا دو تین اور مضمون شامل کرتے ہیں تو ان کا اسلامیات کا کورس آج پورا جانا تھا ادھر ہی اچھا بائبل کی دیکھیں بائبل کی بات ہی نہیں ہو رہی کہ بائبل مقدس کلامِ الہی ہے یا نہیں ہے جو ٹیکسٹول کرٹیسزم اسے انگریزی میں کہتے ہیں جو انہوں نے اترازات کی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اور میں پابند بھی نہیں ہوں کہ ان باتوں کے جوابات دوں اگر اس طرح کی باتیں کریں تو ہمیں بھی بہت ساری آتی ہیں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ قرآن جو ہے اصل قرآن لوحے محفوظ پر ہے اس کا مطلب ان کے پاس اصل کوئی نہیں ہے پیغمبر اسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آیات بھول جایا کرتے تھے اور پھر بھولی ہوئی آیتوں کے بدلے نئی آیتیں دی بھولی ہوئی آیتوں کے بدلے نئی آیتیں دی جاتی تھی اب اللہ پڑھ دیتے ہیں تو سلی رکھیں کوئی بات نہیں بھولی ہوئی آیتوں کے بدلے نئی آیتیں دی جاتی تھی نئی آیتوں اچھا وہ آیتیں کیوں نہیں دی گئیں اس کا مطلب وہ آیتیں موجود ہیں نا لوحے محفوظ میں اس لیے تو پہلے نازل ہوئی لیکن وہ نہیں دی گئیں نہیں دی گئیں تو اس کا مطلب بھولی ہوئی قرآن کا حیصہ نہیں بنی تو بھولی ہوئی قرآن آیات کے بغیر ہی قرآن ان کے پاس ہے اور جو کہ نامکمل کتاب ہے اچھا یہ جو بھولی والی روایت یہ لکھا ہے یہ اس میں صحیح بخاری میں حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پچپن پانچ سو سینٹیس پانچ سہ سینٹیس پانچ سہ سار اٹیس اور ایک ہزار آٹسو سینٹیس یہاں پر لکھا ہوئے ہیں میں وہ سنگر چین نہیں پوری پڑھوں گا لکھا ہے کہ نبی کریم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا ان پر اللہ تعالی رحم فرمائے مجھے انہوں نے اس وقت اس وقت فلاں فلاں آئیتیں یاد دلا دیں جنہیں میں فلاں فلاں سورتوں میں سے بھول گیا تھا اچھا اچھا سورہ بکرا دوسری سورت ایک سو چھے نمبر آئیت پڑھیں تو ہاں پہ لکھا ہے ہم جو کسی آیت کو منسوق کرتے ہیں یا بلاہ دیتے ہیں تو اسے بہتر یا اس کے برابر لاتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے مطلب کہ ویسی نہیں لاتے ہیں جو بھول گئی ہیں وہ بس بھول گئے ہو اس سے بہتر کوئی دے دیں گے برابر کی وہ قرآن کا حصہ کوئی نہیں ہے اس کے بغیر ہی قرآن حفظ کیا جا رہا ہے اور خیر اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں جو ہم بھی قرآن پہ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا چونکہ ٹاپک نہیں ہے تو خام خواہ ٹائم جایا کرنے کا فائدہ ہی نہیں اچھا جی پھر اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کتابوں کا ہمیں یہ حوالہ دیا کہ فلان کتاب میں یہ لکھا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے بھائی ہمارے موضوع سے متعلقہ بات کریں آپ ہمارا موضوع بائبل مقدس کی صداقت نہیں ہے اس کی صحت پر نہیں ہم بات کریں ہمارا موضوع ہے زبی اللہ اس پر بات کریں آپ ہم خوشی سے سنیں گے اور سنو بھی رہے ہیں پھر یہ حضاب کتاب کو لے کر بیٹھ کے بائی بشارت کو خام خواہ زحمت دی سامنے بلایا ان کو بٹھا کے خام خواہ ان سے نمبرنگ لکھوائی اب اس طرح کے مسئلے ان کے بھی کتاب میں بہت سارے ہیں جب کائنات کی تخلیق کی آپ بات کریں تو وہاں پر لکھا ہوئے کہ کائنات کو چھ دن میں تشکیل کائنات کی مکمل ہوئی جب تفصیلات پر جاتے ہیں تو دن آٹھ نکلتے ہیں پھر اس کے علاوہ اگر آپ سورہ بکرا پڑھیں سورہ بکرا میں لکھا ہوئے کہ جو بچے کا بچے کا جو پیدا ہونے کا ٹائم ہے پیٹ سے حمل ٹھہرنے سے پیدا ہونے کا جو ٹائم ہے وہ اٹھائی سال کا ہے جس میں دودھ بھی چھڑایا جاتا ہے اب اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو سورہ نمبر چیالیس پندرہ کو اس کے ساتھ کمپیر کریں تو اس کا انطلب یہ ہے کہ بچہ چھ مہینے پیٹ میں رہتا ہے ستمائیہ بھی نہیں ہوں اچھا انہوں نے کہا سوختنی قربانی دیوتاں کی قربانی کے لیے تھا اور یہ ادھر سے بنی اسرائیل نے لے لیا یہ باتیں اور سٹوریاں ہمیں نہ ملا کے سنایا کریں ہم آپ کی ملانے پر آئے تو بڑے بڑے غلط لوگوں سے ملا دیں گے ہم مثال کے طور پر آپ کو پتہ یہ جو اوم ہے ہندووں کا اوم اور یہ جو بسم اللہ ہے بسم اللہ کا جو عداد و شمار کے حساب سے نمریالوجی کے ساتھ جو اس کو دیکھیں تو 787 ہے نا 786 کو جب آپ سنسیکرت میں دیکھیں تو یہ اوم بنتا ہے جو کہ ہندووں کے خدا کا نام ہے یہ ملتی جلتی باتیں جب ملائیں گے تو آپ کی دیکھیں ان کے ساتھ ملتی ہیں پھر یہ جب حج پہ جاتے ہیں دو سفیت چادریں بانتے ہیں ایک نیچے اور ایک اوپر ہندو بھی جب یا ترہ پہ جاتے ہیں سیم ہی ان کا گیٹ آب ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ یہ بھی سرمنڈ باتے ہیں وہ بھی سرمن باتے ہیں پھر یہ بھی سات چکر لگاتے ہیں وہ بھی سات چکر لگاتے ہیں اور یہ چکر ہی لگاتے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کی سٹوری پھر دیکھیں جا کے کہ ان کے ساتھ ملی جائے اور بھی بڑے غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کی سٹوریاں مل جاتی ہیں کہ سٹوریاں نہ ملایا کریں سٹوریاں ملائیں گے ہم بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملا دیں گے اچھا جی اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ جب پوتے کی بھی خوشخبری دے دی ہے خدا نے تو پھر تو زبی اس کو زبا کے لیے لے جائے ہی نہیں جا سکتا اگر اس کو زبا کرنا تھا تو پوتے کی خوشخبری کا توقی نہیں تھا بنتا اگر یہ بات ہے تو خدا نے تو یہ بھی پائل میں کہا کہ اسماعیل سے دس سردار پیدا ہوں گے اسے ایک بہت بڑی قوم بنا ہوں گا تو یہ اس بات کا اطلاق تو پھر اس پر بھی نہیں ہوتا ہے اپنی دلیل کے مطابقے پہلوٹے کی اہمیت پڑھ کر دیکھو ان کو پڑھ کے دکھا دیتے ہیں پہلوٹے کی اہمیت بھی اچھا جی یہ ان کی کتاب میں بھی ایک آرگیومنٹ ہے ان کی کتاب میں نے پڑھی ہے ان کی کتاب میں بھی ایک آرگیومنٹ ہے پہلوٹے والا اور اس میں کہتے ہیں ان کا جو موقف ہے نا وہ یہی ہے آپ نے گفتگو بھی سنی کہ پہلوٹا اور اکلوٹا ایک ہی ہوتا ہے اور قربانی ہمیشہ پہلوٹے کی ہوتی ہے پھر بیزمینوں نے کچھ جو ہے وہ اس طرح کے بھی نعرے مارے کے دیکھیں یہاں جہاں پہ دال دے کر جو ہے ہاک چھین لیا جاتا ہے پہلوٹے کا اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے اب دیکھیں آپ دال دینے والی جو بات ہے نا وہ چھیننا نہیں گیا وہ وہاں پہ ہاک چھیننا نہیں یاکوب نے چھیننا نہیں تھا اس نے ٹھکرا دیا تھا عیساؤ نے اپنے ہاک کو ٹھکرایا تھا خود اور پادری شفیق صاحب ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شادی کا کاٹ دے کہ بھائی میرے بیٹے کی شادی آنا اور اس کے سامنے آپ پھاڑ کے کو جاں مہنڈی آنڈا بعد میں آپ ولیمے والے دن پہنچ جائے تو وہ تو دھکے مار کے باہر نکال لے گا آپ کو اسی طرح سے اس ہاؤ کے پاس جو اس ہاؤ کے پاس جو برکت تھی اس نے خود اس کو بیچ دیا تھا اس نے کہا برکت کو ہاں میں نے اچار ڈالنا ہے پوک سے میں مار رہا ہوں مجھے دال دے تو برکت لے لے میری تو اس نے خود اس کے آگے بیچا تھا دال کے عوض وہاں پہ کوئی چیننے چننے والی کوئی بات نہیں ہے یہ جو یہ ٹوچ مرمت والا کام ہے یہ ان کا ہمارا نہیں ہے یہ ٹانکیٹوں کے لگانے والا اس طرح کے الفاظ بول کے صرف پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے اور کوئی بھی نہیں ہوتا ہمیں بھی بڑے اس طرح کیاتے ہیں اچھا پہلوٹی کی گہر ہم بات کریں تو بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پہلوٹھا ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو پہلے پیدا ہوا یہ بائبل کی تعلیم ہے پہلوٹھا یا ایک لوٹھا وہ ہوتا ہے جس کو خدا چن لے ہمیں اس بات کا کس طرح سے پتا ہے خروج چوتھا باب اس کی بائیسی آیت پڑھیں تو لکھائے اور تو فیراؤن سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹھا ہے اسرائیل کیا اسرائیل یا عقوب کو کہا گیا ہے وہ کیا انسانوں میں سب سے پہلے پیدا ہوا تھا یا پہلے تخلیق ہوا تھا نہیں لیکن اس کو پہلوٹھا کیوں کہا گیا ہے کیونکہ خدا نے اسے چنا خدا نے اس کو لیدہ ہونے کے لیے چنا سب قوموں میں سے الگ قوم کے طور پر چنا اسی طرح سے اگر آپ یرمیہ نبی کا صیفہ پڑھیں کتیس باپ نومی آئے تو وہاں پر لکھا ہے میں اسرائیل کا باپ ہوں اور اسرائیل میرا پہلوٹھا ہے اگر آپ اب افرائیم پہلوٹھا نہیں تھا پہلوٹھا پتے کون تھا پیدای شرط آلیس چودہ پڑھیں تو اس کے مطابق منصی بڑھا تھا وہ پہلوٹھا تھا بلکہ یہ جو افرائیم ہے یہ تو یوسف کا چھوٹا بیٹا تھا لیکن خدا نے اسے پہلوٹھا اس لیے کہا کیونکہ خدا کا چنیدہ تھا یہ خدا کا چنا ہوا تھا یہ اسی طرح سے زبور ایٹی نائن اس کی ٹونٹی سیون اگر آپ پڑھیں تو خدا دعود کو اپنا پہلوٹھا کہتا ہے یہاں پر کس سینس میں کہے کیونکہ خدا نے اس کو اس لیے چنا تھا تاکہ وہ بادشاہوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہو تو پہلوٹھے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو پہلے پیدا ہوا ہے اور پھر میں اپنی ابتدائی دلیل کی طرف آتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا نے زہاگ کو چنا تھا تو چونکہ زہاگ کو چنا تھا اس لیے اکلوٹھا اور پہلوٹھا ہونے کا حق دار وہی تھا اس دلیل کے مطابق اچھا پھر اسماعیل کو نہیں تھا چنا اس لیے کیونکہ جب سارہ نے سارہ نے حجرہ بی بی کو اور حضرت اسماعیل کو نکال لیا نا تو اس وقت نکالنے کو کہا ہے حضرت ابراہیم کو تو وہ بھی غمناک ہوئے تھے لیکن خدا نے کیا کہا کہ تو اپنی بی بی کی بات سنو اور اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے اور جیسے نکالا وہ بھی آپ کو پہلی میں بتا چکا کہ پانی کی ایک تھالی دی ان کو اور روٹی دی اور کچھ دیا بھی نہیں ان کو پیسے بھی نہیں دیئے اچھا تو ان کو تو نکال دیا تو خدا کے خدا کے نزدیک جو ہے خدا کے نزدیک چنیدہ اکلوتہ اسماعیل نہیں تھا اچھا پھر اکلوتہ اس حق کو کیوں کہا گیا اس میں بڑی وزنم ہے یہ گوھر سے سنیے گا بات دراصل اس وقت بابلی قانون رائش تھا جس کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے لوگ وہاں پر وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کی اولاد نہیں ہوتی تھی کسی خاتون کی تو وہ اپنی کسی لانڈی کو اپنے شہر کے حوالے کرتی تھی کہ آپ اس کے ساتھ صحبت رکھو تاکہ اس سے اولاد لیں اور وہ جو اولاد ہوتی تھی لانڈی کی تصور نہیں ہوتی تھی وہ اصلی بیوی کی متصور ہوتی تھی اب جب اصلی بیوی اس کو اپنے اسے وراست سے بے ادخل کر دیتی تھی نا اس کا مطلب وہ پھر سے بے اولاد ہو گئی اب اصلی بیوی نے سارا جو تھی اس نے جب حاجرہ بیوی کو حضرت اسمائل کو نکال دیا تو حضرت اسمائل وراست سے باہر ہو گئے پھر تو پھر سے وہ بے اولاد ہی رہ گئی پھر جب ان کے اپنا ازہاگ پیدا ہوا تو اس اعتبار سے کون ہی کلوتا ہوا پھر تب ایک ہی تھا ازہاگ کیونکہ حضرت سارا جو ہیں اس کو اسمائل کو پہلے سے انکال چکی تھی تو یہ ان کی وہ والی بات پہل اٹھے والی اچھا شاہ زوری کی بڑی بات کر رہے تھے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون تھا تو وہ تھا شاہ زوری سے جو پیدا ہوا وہی پہل اٹھا ہوتا ہے یہ ساری جگہ نا یہ ملے میں باتیں کھڑے ہو کر آپ کریں تو اچھی لگتی ہیں یہ ملے داروں کے ساتھ باتیں کریں نا چودریوں کے ساتھ بیٹھ کے جو پنچاتی ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ باتیں اچھی لگتی ہیں مذہب پر جب بات ہم کرتے ہیں تب یہ بڑی لچی قسم کی باتیں لگتی ہیں اچھی نہیں لگتی ہیں باتیں مذہب پہ محذب طریقے سے بات کرنی چاہیے ازحاق اور اسمائل کی فضیلت ایک جا سی تھی اچھا ہے اس بات میں انہوں نے یہ بھی کہا ایک جگہ پر کہ جسے تو پیار کرتا ہے اسے مراد ہے حضرت اسمائل پر حضرت اسمائل زیادہ عزیز تھے حضرت ابراہیم کو بائبل میں کہاں پر لکھا کہ حضرت اسحاق سے وہ نفرت کرتے تھے کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا پیار تو دیکھیں ایک باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد سے ایک جیسے ہی پیار کرتا ہے لیکن خدا کے نزدیک خدا کا کیا پلین تھا خدا کے نزدیک کون مقبول تھا یہ ہمیں بائبل بڑے واشگاف الفاظ میں بتاتی ہے کہ خدا کے نزدیک جو ہے حضرت اسحاق مقبول تھا اور اسحاق کو انہوں نے کہا جی وارہ بھی نہیں کہا گیا ان کو نبی بھی نہیں کہا گیا نکال کے دکھا دیں ہمیں پہلا کلمہ قرآن سے ہمیں نکال کے دکھا دیں پورا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید پر ایمان رکھے بغیر ان کا ایمان نہیں مکمل ہوتا نکال کے دکھا دیں ہمیں اگر یہ اٹھ کر یہ کہیں گے جی ہمارا تو یہ دعویٰ نہیں تو ہم نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ کو لکھی ہوئی آئیت نکال کے دکھائیں گے اسحاق کہتا ہوں میں نبی ہوں ہم نے بھی نہیں یہ دعویٰ کیا پھر اس طرح کا اچھا انہوں نے کہا جی ہاگ اور اسمائل کی فضیلت کی انہوں نے بات کیا فضیلت کی بات نہیں انہوں نے اپنی کتاب میں بھی کیا اور اس میں کہتے ہیں حضرت حاجرہ کی جو فضیلت ہے وہ حضرت سارا سے زیادہ تھی ابھی اگر بات کریں گے تو خدا کے فضل سے ان کو وہ بات بھی سمجھا دیں گے انہوں نے کیا ہمیں بائبل پڑھانی ہے ان کو خود بڑی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے انہوں نے سورہ مریم کا خیر حوالہ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو آیت بتاتا ہوں جہاں پر ان کے نبی ہونے کا ان کو کتاب دینے کا ذکر ہے یہ سنے ذرا حوالہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پہلے وہ حوال آیت پڑھوں گا پھر تھوڑا پیچھے سے پڑھوں گا اور کتاب میں اسمائل کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے جو سنسلہ ہے نا ایک پیغمبری کا ابراہم ازہاک یاکوب اور ان کی اولاد ابراہم ازہاک یاکوب یہ وہ والا سنسلہ نہیں اینویلوانگی میں یہ آیت آگئی ہے وہ والا سنسلہ میں آپ کو اسی صورت میں سنا دیتا ہوں تھوڑا سا پیچھے چلے ہیں زیادہ نہیں تھوڑا سا بس انچاس نمبر آئے سے پڑھیں لکھائے اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کی سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاک اور اسحاک کو یاکوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا یہ دیکھیں لسٹ مکمل ہے یہاں پہ وہ نبوت اور پیغمبری والی لسٹ مکمل آگے یہ خاندان پورا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے سنسلہ نبوت جن میں چلنا تھا اچھا اس کے بعد آگے دو آیتیں چھوڑ کے تین چربنجا نمبر آیت میں یہ اچانکی بات آئی ہے روانگی میں کہ اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کر دو وعدے کے سچے اور ہمارے بیجے اس طرح کی بات کی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں یہ اضافہ ہے انہوں نے نام نکال کے یہ نام ایڈ کیا انہوں نے اسماعیل نکال کے ذہاق کر دیا اس کے بعد یہ جب بات کرتے ہیں یہ وہاں ٹنکہ لگاتے ہیں تو اس کے بعد ادھر ادھر کی سٹوریاں سناتے ہیں وہ یہودیوں کی تالموت میں یہ لکھا ہوئے تو رید میں یہ لکھا ہے کاموسل کتاب میں یہ لکھا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کمال ہو گئی یہ تو وہی بات ہوگی نا سوال گندم اور جواب چنا والی کوئی سیکونس بھی نہیں بنتا ہمارے لیے میار بائبل ہے بائبل میں سے ہمیں یہ اپنی بات ثابت کر رہے لکھائیں پھر ہم منیں گے ہمیں کیوں کام کا ادھر ادھر کی باتوں کا حوالہ دیتے ہیں اب ان کو جب میں نے کہا کہ آپ کے بزرگوں نے آپ کے اماموں نے محدثین نے مفسدین نے اس بات کا اقرار کیا کہ ذہاق جو ہے وہ زبی تھے اور ان کے علاوہ زبی کوئی ہو نہیں سکتا امام تبری کی جو ہے یہ میں لے کر آیا ہوں پہلی زلد امام تبری کا جو پسندیدہ کال ہے نا اس کال کے مطابق حضرت اسحاق زبی تھے حضرت اسماعیل نہیں تھے اور یہ ان کے امام ہیں ان کے ہمارے نہیں ہیں ان کے امام ہیں اچھا میری بات جو تھی میرا آرگیومنٹ اس آیت سے ہم بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ بعد میں اضافہ کیا گیا اسماعیل کا بھی ذکر کر دو یہ بعد میں اضافہ کیا گیا کیوں ہم کہتے ہیں پہلی دلیل کی طرف آنگا جو اپنی کیس پریزنٹیشن میں میں نے پیش کی تھی وہ دلیل یہ تھی کہ بھئی حضرت اسماعیل نبی نہیں ہے اس لیے کیونکہ پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے پہلے میں نے اس قوم کی طرف کوئی نبی نہیں بیجا اس کا حضرت اسماعیل نبی نہیں ہے چلیں اگر وہ نبی تھے تو پھر وہ قابم انہوں نے تعمیر نہیں کیا جا کے ادھر مکہ مدین نے گئے نہیں وہ دونوں باتوں میں سے کوئی بھی یہ کہ مانیں گے تو نقصان ان کا یہ ہمارا کچھ نہیں آتا آجاتا اچھا جی اس کے بعد جو ہے یہی وہ بات ہے کہ حضرت اسماعیل چونکہ نبی نہیں ہے اور اللہ نے خود کہا ہے کہ تم سے پہلے میں نے کوئی نبی نہیں بھیجا لہٰذا اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی کہ یہ والی جو آیت ہے جس کا بڑے انہوں نے سینہ تان کے ایک اوٹ کی تھی یہ جو آیت ہے یہ اضافہ ہے یہ بعد میں اضافہ کیا اور ہو سکتا ہے حضرت اسماعیل کے دور میں کیا گیا اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے قرآن بنایا تھا اور باقی سارے قرآن جو ان کو نظر آتش کر دیا تھا تو خیر یہ لیکن ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو اس پہ ہم بات نہیں کریں گے تو یہی بات تھی اس کے علاوہ ان کی کتاب میں جو انہوں نے چند ایک باتیں کی ہیں تو کتاب کیونکہ ان کی ہے تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات اس پہ کاروں ٹائم کتن ہے ویسے ہاں جی اچھا جی یہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ مقصود تھا کہ ابراہیم کا پہلوٹھا بیٹا اسماعیل حاضرہ کے بطن سے پیدا ہو اچھا جی اللہ کو یہ مقصود تھا یعنی کہ وہ وعدے گا فرزان دو لیکن یہ بات اس کی کوئی شہادت نہیں انہوں نے ہمیں دی نہ اپنی کتاب میں اور نہ انہوں نے بائبل سے دیا بلکہ برقص اس کے ان کی کتاب کے صفحہ نمبر شیالی پہ لکھا ہوئے اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ کوئی پیدائش کا جو ہے وہ کوئی اہد نہیں تھا باندھائی سماعیل کے ساتھ یہ کھول کے دکھا دوں گا میں شیالی نمبر صفحے پہ لکھا ہوئے ہیں اچھا پھر کہتے ہیں اچھا یہ دیکھیں نا لگتا ہے کہ ہاں خاور صاحب کی اور حکیم صاحب کی کتاب میں اگر سے دلائل سیم ہے ایک بات فرق ہے خاور صاحب کی کتاب میں ان کی پیٹ پیٹ سے بھی اس بات سے عزت کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں ان کو پڑھا لکھا ایک عالم ہم مانتے ہیں ان کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو لگتا ہے کہ کسی عالم نے کسی محقق نے لکھی ہے اور حکیم صاحب کی کتاب پڑھیں تو لگتا ہے کہ انڈیا کی کوئی ڈبا فلم نہیں ہوتی اس کی کوئی بیوہ عورت جو ہے نا اپنے کسے سنا رہی ہے اپنے اپنے رونے سنا رہی ہے کہ میرے ساتھ بڑے ظلم ہوئے ازیاتی ہیں سٹوریاں بنا کے اپنے سے حوالہ پیش کار کے آگے سے سٹوریاں اپنی مرضی کی آپ پڑھ کے دیکھ لیں یہ لے جائیے گا فوٹو کا پیاں کریں اچھا اس میں اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت سارہ نے نکالنے کو اس لیے کہا کیونکہ اسمائل کے پیدا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کی حضرت حاجرہ کے لیے محبت بھاڑ گئی اور سارہ کو یہ بات برداشت دوائیں پھر وہی ملے والی سٹوری ادھر فٹ کی ہے بائبل کی سٹوری نہیں ہے یہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے اور ان کی اپنی کتاب کی پیش کردہ روایت ہے کہ سمائل تیر انداز تھا اور اس نے تیر جو ہے زہاگ کی طرف تان دیا تھا ایک دن اور پھر یہ بھی بات ہے جو بائبل کی بات یہ ان کی پیش کردہ روایت ہے اور جو بائبل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا مزاکھ اڑاتا تھا اس لیے سارہ نے کہا کہ اس کو نکال دے اور خدا نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے نکال دو اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ تو میں نے اہد باندھا ہی نہیں ہے میرا جو عبدی اہد ہے وہ تو میں زہاگ کے ساتھ باندھ رہا ہوں تو اس کے بعد جو ہے ہاں جی اس میں جو ہے اپنی کتاب میں انہوں نے ابراہیم کے اسماعیل کو مکہ میں ازاد کرنے کا آباد کرنے کا ذکر بھی کیا ہے اور اس کے لیے جو دلیل ہے یہ قرآن سے دیتے ہیں سورہ ابراہیم سے چودہ نمبر سورت اور اس کی سترہ نمبر آیت وہاں پر لکھا ہوئے آئے رب میں اپنے خاندان کا ایک حصہ اس وادی میں جہاں کوئی رویدگی نہیں اب آدھ کرتا ہوں تاکہ یہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس رہے ہیں اور دنیا کے لیے دنیا کے لیے نماز کو قائم کریں مطلب کہ حضرت ابراہیم ان کو وہاں پہ بادکار کیا ہے اچھا اسی حوالے کو آپ کانٹیکس میں پڑھ لیں پچھلی آیتوں سے پڑھ لیں پینتیسویں آیت سے پڑھ لیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم گئی تو انہوں نے خاص دعا کی اور وہ دعا یہ تھی کہ میری اولاد کو بتوں کی پوجہ سے بچانا لیکن اللہ نے ان کی یہ بات بھی نہ سنی اللہ نے ان کی یہ بات بھی نہ سنی کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کی اپنی کتاب کے مطابق قابے کے اندر چھاتپے اور سہن میں بت نصب تھے تو بتوں کی پوجہ کرتے رہے میری گزارش ہے میتھیو بھائی سے اور عمران بھائی سے کہ آپ جب بات کر رہے ہیں تو یہ زیادہ تنقید ہوتی جاری ہے ذاتی طور پر جیسے ابھی جس نے بھی کیا میں کہا رہا ہوں کہ نہ کریں جیسے یہ بیوہ والے الفاظ جو ہے نا کہ بیوہ اپنے وہ کسیر ہوتی ہے یہ کتاب کے بارے ہیں یہ انتہائی نامناسب الفاظ ہیں اور ایک اور بات میتھیو بھائی معذرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ سارے مسلمان سارے مسلمانوں کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ حضرت ابراہیم کی طرح یاد رکھیں کہ مسلمانوں میں صحابہ اقرام اور یہاں بھی بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں مسلمان جو حضرت عصاق کو زبی مانتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے نا اس بات پر سارے مسلمانوں کو یہ کہنا یہ شکریہ حکیم صاحب آپ سے بھی گزارش ہے وہ ایسی بات نہ کریں جس سے جو ہے نا تینکیو آج بشارت صاحب یہ اپنی مانت میں بیٹھ جائیں آپ کوئی بات جی شکریہ میں مناظرہ کرنے آیا ہوں کسی سٹیج ڈرامے کا ایکٹر نہیں ہوں آپ وہاں کچھ ٹرائی مارے بڑا فائدہ ہوگا تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی کتابیں بھی پڑھیں اور پھر ان کو پڑھائیں بھی میں نے مرکزی دلیل یہ دی تھی بائبل میں سے کہ پہلوٹھا بیٹا اور کبھی بھی ایک حوالے میرے کو چیلنج کرو پہلوٹھے کی قربانی کا حکم خدا دے رہا ہے میں نے کتنے حوالے دی ہیں کسی ایک کا بھی انکار نہیں کیا گیا اور کسی نے کہا تھا پیروی کیس نہ فرہاد کریں گے ہم طرز جنو اور ہی اجاز کریں گے بھئی بڑے عجیب بات ہے دنیا کی کوئی لوگت اٹھا کے دیکھو مجھے بتاؤ اس میں ایک لوٹھے کا کیا مانا ہے اس میں پہلوٹھے کا کیا مانا ہے یہود کی ذاتی بنائی ہوئی جو طویلے ہیں ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہیں ہم نے دیکھنا ہے وہ تو ان کے بارے میں جو حضرت مسیب نے مریم نے فرمایا تھا انہوں نے فرمایا تھا یہ مچھر چھانتے ہیں اونٹھ نکل جاتے ہیں میں تو یہ اگزارش کر رہا ہوں میں آپ کو یہ مجھے دیں ذرا مطالعہ تیش ہے یہ ذرا پکل مطالعہ تیش ہے مطالعہ تیش ہے انہوں نے پہلوٹھے کی من چاہی تفسیر کی وہی بات کبھی اپنی کتابیں کھول کے پڑھ لیا کریں یہ مطالعہ تیش ہے کتابیں مقدس ہیں پہلوٹھا کون ہوتا ہے اسرائیلی اور مشرق قریب کی قدیم تہذیب میں دوسری قومیں بھی ہر خاندان میں سب سے بڑے بیٹے کو سب سے بڑے بیٹے کو خاص عزت اور حقوق دیتی تھی پہلوٹے کے اس حق میں باپ کی وفات کے بعد خاندانی ورثے میں سے خصوصی حصہ اور خاندان کی سربراہی بھی شامل تھی استثناء 21 کائنوں نے حوالہ دیا ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ پہلوٹے کی بجائے چھوٹے کو پہلوٹے کا حق دیا گیا تو اس کی وجہ پہلوٹے کی برگشتگی تھی برگشتگی کے سوا اگر پوری بائبل میں کسی چھوٹے کو حق دیا گیا تو مجھے بتاؤ یہ چیلنج ہے میرا اگر برگشتگی کی وجہ سے بڑے بیٹے کو چھوٹ کے چھوٹے کو کھلوٹے کا حق دیا گیا کیونکہ بڑا بیٹا جو تھا اس کی برگشتگی جو ہے نا وہ بیان کی گیا اور حضرت اسماعیل اسلام ان کی برگشتگی اللہ اللہ کبھی ثابت تک کرو کسی اور انہوں نے کہا حلیمی کی بات کی انہوں نے یہ تالمود پڑی ہوئی ہے مجھے میرے پاس ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر روزانہ لوگ اپنی بیویوں کی وجہ سے بلکہ یہاں بائبل میں تو لکھا ہوا ہے کہ تم اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنا خاندان چھوڑ دو گے ماں اور باپ کو چھوڑ کے بیوی کے ساتھ لگے رو گے اور تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل اسلام کو حلیمی سنو حضرت اسماعیل اسلام کی ابراہیم علیہ السلام ملنے گئے وہ گھر میں نہیں تھے بیوی ملی اور انہوں نے سوال کیا اسماعیل اسلام کے بارے میں بیوی نے کچھ برے بلے الفاظ کہے تو وہ سنتے رہے جاتے وہ انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اسے کہنا جو تُو نے اپنے گھر کے اندر کیل رکھا ہوا ہے نا وہ صحیح نہیں آئے یہ بدل دیں تالمود کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اتنا حلیم بیٹا اتنا فرما بردار باپ کا بیٹا کہ جب گھر آئے بیوی نے کہا کہ ایک اس طرح کا بزرگ آیا تھا اس اس طرح کی اس کی شکل تھی کہا اچھا تو کوئی خدمت کی ان کی کیا ہوا ماجرہ سنایک کہنے لگی جاتے ہوئے کہا گیا تھا گھر میں جو تُو نے کیل رکھا ہوا ہے نا وہ اچھا نہیں ہے اسے نکال دے تو فرما بردار بھی اتنا اور صحب علم رموز کا جاننے والا بھی اتنا بیوی کو طلاق دے دی گھر سے نکال دیا کہ باپ کو یہ پسند نہیں ہے اتنا حلیم اتنا فرما بردار یہ ان کی تالمود میں لکھا ہوا ہے اور حضرت عیساق کے بارے میں انہوں نے کہا بائبل کی باتوں کو انہوں نے یا میری کتاب میں انہوں نے کہا بڑی عجیب بات کرتے ہیں ایک بندہ بات کرتا ہے نکل کرنے کے لیے تنقید کرنے کے لیے میں نے تنقید کرنے کے لیے نکل کیا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ حضرت اسماعیل اسلام اس کی طرف تیر کستا تھا پورا پڑ تو لو بھائی میں نے تنقید میں نے کہا یہ غلط ہے ان کی طرف غلط منصوب کیا گیا ہے یہ حضرت اسحارہ پر بھی تومت ہے حضرت اسماعیل پر بھی تومت ہے اور ابراہیم جیسے خدا کے خلین راستبازوں کے باپ پر بھی تومت ہے کہ وہ اتنا خود غرض ہو کہ وہ اپنی ایک بیوی کی خاطر اپنے محبوب بیٹے کو نکال دے اور جو ہے وہ اپنے بیوی کو نکال دے بیٹے کو نکال دے میں نے تو تنقید کے لیے نکل کیا کہ ہوا ہے کل بھی پورا پڑ لیا کریں میرے خیال میں آپ مسکرہ پناہ کرتے ہیں بائبل کے مطابق جس نے میں پی ہوتی ہے میں مسکرہ بناتے ہیں آپ نے کافی مسکرہ پناہ کیا ہے یہ ریکارڈ ہے موجود ہے یہاں پہ باہرہ وہ آپ کو زیب دیتا ہے میں تو علمی گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں پہلوٹے کا حق یہ میں نے پڑھ کے سنا دیا ہے کہ پہلوٹے کا حق چھوٹے کو تب دیا گیا کہ جب بڑا جو تھا اس کی کسی برگشتگی کی وجہ سے یہاں تو ایسا بھی معاملہ نہیں ہے اور اکلوٹہ دنیا کی لوگت دیکھ لیں دنیا کی کوئی لوگت اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کی کسی لوگت میں آپ دیکھ لیں اکلوٹے کا مانا کیا ہے میں نے انہیں سلطراؤں کی ڈکشنری میں سے حوالہ دیا ہے کہ ایک ہی بیٹا اکیلا تنہا یکتا اس کو بھی نہ مانے تو ہمارا کیا آپ کے اپنے گھر کی باتیں ہیں ابھی کچھ اور باتیں رہتی ہیں میرے کچھ دلائل بھی جو ابھی بیان کرنے والے ہیں ایک اور بات انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہو بھئی تمہارے لیے تو حجت نہیں ہے میرے لیے قرآن کے علاوہ حدیث کے علاوہ میرے لیے کوئی چیز حجت نہیں ہے کیونکہ میرا قرآن مجھے یہ حکم دیتا ہے میرا قرآن مجھے حکم دیتا ہے میرا قرآن مجھے حکم دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا تمہارے لیے کوئی بات حجت نہیں ہے میرے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے لیے قرآن و عدیث کے علاوہ کوئی بات حجت نہیں ہے یہ تبری میرے لیے حجت نہیں ہے کسی امام کا قول میرے لیے حجت نہیں ہے اور گلت طور پر منصوب کیا ہوا قول میرے لیے حجت نہیں ہے تمہارے لیے تو یسو مسیح حجت نہیں ہے تم نے تو یسو مسیح کے پورے پہاڑی واز کو چھوڑ کے اور تم نے پلوس کو حجت مان لیا مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے لیے تو نیکہ کانسل حجت ہے اور تمہارے اقاعد یہ بات کر رہے تھے عقیدہ کیسے بنتا ہے عقیدہ نسے سری سے بنتا ہے اور تمہارے لیے تو کانسلوں کے عقیدے بنایا ہوئے ہیں کوئی نسے سری نہیں تمہارے لیے یہ ایرے گھرے حجت ہیں میرے لیے نہیں ہے میرے پاس دلیل ہے اس بات کی قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے ہمیں دکھا دو بائبل میں لکھا ہو تمہارے لیے ان کی بات حجت نہیں تم تو مانی ان کی ساری باتیں ہی تمہارے لیے ان کی حجت ہیں اور میں نے حوالہ دیا کیا تھا انہیں سمجھنے کی بھی زیمت گوارہ نہیں کی اگر مسکرہ پناہ سے باہر نکلیں تو بات کو سمجھیں انہوں نے کہا تھا ہماری بنیاد جو ہے بائبل کے اوپر ہے میں نے کہا تھا جس چیز کے اوپر بنیاد ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز مضبوط کتنی ہے وہ اس کی حصیت یہ ہے کہ باپ سے پہلے بیٹے کو پیدا کر رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی باپ سے بھی ان کی عمر جو ہے پچتر سال زیادہ ہو جاتی ہے میں نے ابھی اس کی مثال دی یہ مثال دی تھی بطور نمونہ بطور ایک دیکھ کا ایک دانہ کہ اس کی حصیت جو ہے یہ ہے انہوں نے باقی کہا قرآن کریم میں یہ ہے وہ ہے میں نے کہا والا پڑھ دیں کوئی ایک ہی پڑھ دیتے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ خدا نے ریم بند کر دیا اس کا مطلب خدا ظالم ہے یار کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں بائبل پڑھیں بائبل کے اندر وادشاہ کے سامنے اپنی بیوی کو بہن کہنے کا واقعہ تین دفعہ بیان کیا گیا دو دفعہ حضرت سارہ کے ساتھ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کی بیوی کے ساتھ اب مزہ کی بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ جب وہ گیا سارہ وہاں گئی تو خدا نے ان کے ریم بند کر دیئے اور اس کے علاوہ بائبل میں تو کتنی جگہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ریم بند کر دیئے تقدیر کا مسئلہ جو ہے خواہ وہاں یہ جو درمیان میں لے کے آئے یہ تو بائبل میں بھی ایسا ہی ہے اور ابن آدم اور تقدیر کا مسئلہ بائبل کے اندر جو ہے نا وہ جگہ جائے خروج کے اندر لکھا ہوا ہے میں فراہون کے دل کو سخت کروں گا یعنی یہ کام خدا نے کیا کیا خدا کو ظالم کہیں گے بھائی بات یہ نہیں ہے یہ خدا کی حکمت تھی کہ اس نے پہلو اٹھا بیٹا پیدا کرنا تھا آجرا کے بطن سے یہ اس کی حکمت تھی ظالم نہیں ہے اگر ظالم ہے تو اس نے فراہون کے دل کو جو سخت کیا تھا کہ خدا ظالم تھا عجیب آپ باتیں کرتے ہیں لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہے جو میرے مرکزی دلائل تھے ان کو آپ نے چھوا بھی نہیں ہے اور چون کے چنانچہ سے اور یہاں سٹیج کے اوپر ناچ کے اور چھوڑا سا مسکرہ پونہ کر کے ایسے بات نہیں بنتی بات جو ہے وہ دلیل کے ساتھ کی جاتی ہے اگلی بات انہوں نے جو پڑا قربانی کا واقعہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سفر کرنے کے بعد تین دن کا انہوں نے سفر کیا تین دن کا سفر کرنے کے بعد وہ جگہ ابراہیم کو دور سے نظر آئی یہ بات بھی ایک الگ ہے کہ وہ چند میل کا سفر تھا تین دن کا سفر نہیں بنتا تین دن کے بعد بھی وہاں پہنچے نہیں ہیں خیر میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس سے الگ ہے وقت کی کمی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دور سے اس جگہ کو دیکھا کہ جہاں قربانی کرنی ہے دور سے دیکھا جاؤ میرا چیلنج ہے یہودیوں کی تفسیریں اٹھاؤ مسیحوں کی تفسیریں اٹھاؤ انہوں نے بطور موجزہ بیان کیا ہے کہ یروشلم ایسی جگہ ہے جو دور سے نظر ہی نہیں آتی ہے جب تک بندہ جو اس کے اندر داخل نہیں ہو جاتا وہ دور سے نظر ہی نہیں آتی ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تین دن سفر کرنے کے بعد یروشلم اسے دور سے نظر آئے یہ مجھے کموصل کتاب دے دیں اب منہ کا جو مقام ہے اسے دور سے دیکھا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے یروشلم جو ہے اسے دور سے دیکھا نہیں جا سکتا گیارہ سو ستاسی صفحہ ہے صفحہ نمبر گیارہ سو ستاسی ہے اس کا کموصل کتاب کا اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی خصوصیت میں بطور موجزہ بیان کرتے ہوئے کہ خدا نے اس کو ایسی جگہ پر رکھا ہے جسے دور سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا اب بائبل یہ بیان کر رہی ہے کہ انہوں نے اسے دور سے دیکھا اس مقام کو یہاں لکھا ہوا ہے یہ حبرون کے شمال میں تیس کلومیٹر اور سامریا کے جنوب میں اٹھالیس کلومیٹر ہے اور آگے لکھتے ہیں آپ خواہ یروشلم کے کسی طرف سے جائیں آپ خواہ یروشلم کے کسی طرف سے جائیں آپ اسے اس وقت تک دیکھ نہیں سکتے جب تک آپ اس کے بالکل قریب نہ پہنچیں اب بائبل کے لفظ یہ ہے کہ ابراہیم نے اس مقام کو دور سے دیکھا اور دور سے منا کا مقام تو دیکھا جا سکتا ہے یروشلم کو دور سے نہیں دیکھا جا سکتا جب دنیا کی کسی کتاب سے دکھاؤ کہ یروشلم جو ہے دور سے دیکھا جا سکتا ہے ان کی تفسیروں کے اندر ہاں جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ جگہ جو تھی یہ یروشلم تھی سینہ زوری کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے اور وہاں سفر جو ہے حبرون سے یروشلم کا سفر تیس کلومیٹر ہے ابھی میں نے کموس سے حوالہ پڑا ہے تیس کلومیٹر کا جو سفر ہے نا ہم دیاتی لوگ ہیں میں جس گاؤں میں پڑتا تھا میرا سکول ہائی سکول جو تھا نا پندرہ کلومیٹر دور تھا اب بس میں بندہ ہر تحال ہو جایا کرتی تھی اور ہمیں اکثر پیدل جانا پڑتا تھا ہم ایک گھنٹے میں پیدل پندرہ کلومیٹر دور سکول میں پہنچ جایا کرتے تھے پھر ہم نے سائیکل لے رہی تو یہ تیس کلومیٹر کا سفر اس زمانے کے آدمی کے لیے جو سفر ہی پیدل کرتے تھے اور یہ سفر کر رہے ہیں کس کے اوپر گدے کے اوپر گوڑے کے اوپر سواری کے اوپر یہ تیس کلومیٹر کا سفر اس زمانے کے آدمی کے لیے تو ایک گھنٹے کے سفر سے زیادہ نہیں بنتا اور یہ تین دن کا سفر کرنے کے بعد بھی اس مقام پہ نہیں پہنچتے ہیں تین دن کے سفر کے بعد بھی وہ جگہ دور سے نظر آتی ہے اور یروشلم دور سے نظر آنے والی جگہ نہیں ہے لہٰذا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے اور یہودی مفسروں نے باز میں لکھا ہے کہ نیو جیروم بیبلیکل تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہیں اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہوئے سات دن لگے تیس کلومیٹر کا سفر سات دن میں تیہ ہوا بائبل نے بتایا ہے کہ تین دن کے بعد وہ دور سے نظر آیا اب سہرا میں جو دور سے چیز نظر آتی ہے وہ بہت دور ہوتی ہے اگر آپ کبھی اسلام بات جائیں تو وہاں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جو آپ کو نظر آئے گی وہ فیصل مسجد نظر آئے گی وہ آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے سب سے قریب یہ ہے جب سفر کریں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ دور کتنی ہے جیازہ وہ دور سے تین دن کے بعد نظر آیا اور یروشلم جو ہے وہ دور سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا ہے اگلی بات ہے جی موریا کا مقام جو ہے یہ کہاں ہے سفار مروائی انہوں نے بڑا مزاکڑ آیا یہ ساتھ چکر ہے ہندو بھی لگاتے ہیں تم بھی لگا لو کیا ساتھ چکر ہندووں کا لگانا ہو رہا ہے ہمارا لگانا ہو رہا ہے بات مقصد کی ہوتی ہے اور بات یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے ہندو گنگاش نان کرتے ہیں اور تم نت آئے دن جو انہیں بپتس میں دے رہے ہو پانی میں ڈوبے لگا رہے ہو اور ہندو جو انہوں نے پانی کے اندر ڈبوکے تو انہیں مطلب جو ہے مقصد کیا ہے تم دونوں کا مقصد ایک ہے تہارت تم دونوں کا مقصد ایک ہے گناہوں سے دور کرنا تمہارے بپتس میں کا مقصد یہ ہے گناہوں سے دور کرنا ہندووں کے گنگاش نان کا مقصد یہ ہے گناہوں سے دور کرنا حضرت حاجرہ نے پھیرے لگائے ساتھ مقصد کیا تھا ان کا بیٹا جو تھا زندگی اور موت کی وہ پرشانی میں مبتلا تھی حضرت حاجرہ کہ بیٹا زندگی اور موت کی کشم کشمی ہے یہ ایک ماں کی محبت ہی اپنے بیٹے کے لیے بے چینی کے ساتھ بے قراری کے ساتھ وہ دوڑتیوں ہی کہ ادھر چکر لگاتی ہے یا اللہ کوئی نظر آئے کہیں سے پانی مجھے مل جائے ادھر کچھ نظر نہیں آتا یہاں بات کے آتی ہے مجھے پانی مل جائے پھر ادھر آتی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد دیکھیں ہندو ساتھ چکر لگاتا ہے اب بھائیو ہندو ساتھ چکر لگاتا رہے آج سے اور مقصد دونوں کا ایک ہے گنگا شنان کا بپتسمے کا دونوں کا مقصد ایک ہے ہندووں کے ساتھ چکر لگانے کا مقصد شادی ہے حاجرہ کے ساتھ چکر لگانے کا مقصد جو ہے اپنے فرزند کی بے قراری ہے اور اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی ہے کہ اس نے فرمایا یہ قرآن کریم نے پشین گوئی کی ہے کہ قیامت تک یہ قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا آج تک جاری یہ ساری ہے وقت کی قلت کے پیش نظر جو ہے میں چند حوالے جو ہیں وہ پڑھوں گا میں نے بتایا تھا کہ بائبل میں کافی ساری جو ہے کرپشن کی گئی ہے میں وقت کی قلت کے پیش نظر جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مکہ کا نام تک جو ہے وہ بائبل میں مجود ہے وہاں حج کرنے کا ذکر جو ہے وہ بائبل کے اندر مجود ہے اور وہاں اس مقام کے اوپر جہاں ابراہیم الاسلام نے قربانی کی تھی آج تک آپ کسی سے پوچھیں دس سال کے بچے سے پوچھیں بھئی قربانی کیوں کرتے ہو آپ کو پوری تریخ سنا دے گا آج تک چودہ سو سال سے ہم نے اسے محفوظ کیا ہوا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ ٹانکیں یہ لگاتے ہیں اب مکہ مکرمہ کا نام تک جو ہے وہ بائبل کے اندر محفوظ ہے یہاں انہوں نے وادیے بکا لکھا ہوا ہے کس لیے اردو ترجمہ ہے نا بے فکور بنانے کے لیے یہاں میرے پاس بائبل ہے اس وی وہاں لکھا ہوا ہے دا ویلی آف دا بکا دا ویلی آف دا بکا اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے نشانیاں بیان کی گئی ہیں تیرے گھر کے پاس جو ہے گوریا نے آشیانہ بنا لیا وہاں اباب بیلوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اباب بیلوں کا بیعت اللہ سے پرانہ تعلق ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ ایک آیا تھا بیعت اللہ کو تباہ کرنے والا اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے لم ترہ کیفہ فالہ رب کا بے صحاب الفیل اور اباب بیلوں کا ذکر بائبل کے اندر مجود ہے کہ اس گھر کے ساتھ اباب بیلوں کی محبت ہے نام بکا مجود ہے دا ویلی آف دا بکا انگلیش کے اندر مجود ہے اور ان کی کوئی نغت دیکھ لو ان کی کوئی تفسیر دیکھ لو انہیں پوچھے یہ کونسی جگہ ہے بکا کہتے ہیں جی یہ ناملوم ہے یہ ناملوم ہے پتہ نہیں اللہ کی قسم ناملوم نہیں ہے دیتے ہیں دوخہ یہ بازی گھر کھلا وہاں ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں میں یہاں زبور چراسی اور یسایہ کا باب ساٹھ ہے وہاں چونکہ وقت کی قلت کے پیش نظر میں چند باتیں مخصوص پڑھوں گا اور سلامتی کا گھر بیت اللہ کو کہا گیا ہے بیت اللہ کی تریخ میں سلامتی کیا ہے جو آج تک سلامت ہے یہاں ہمیشہ ہمیشہ سلامتی ہے وہ سلامت ہے آپ اٹھاؤ اپنی یہ کموسل کتاب اٹھاؤ آپ اٹھاؤ اپنی یہ مطالعاتی اشاعت اٹھاؤ وہاں یروشلم کی تریخ پڑھو کس کس نے وہاں اکل سلمانی کو برباد کیا کس کس نے اکل سلمانی کو تباہ کیا کس کس نے اسے برباد کیا اور آج دو ہزار سال ہو گئے ہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے دنیا کے اندر دنیا کے اس خطے کے اوپر حیکل نام کی کوئی چیز کا وجود نہیں ہے اب بیت اللہ آج تک سلامت سلامتی کا گھر ہے سلا سلامت قیامت تک سلامت میں یہاں یسایہ کباب ساٹھ پڑھوں گا یہاں جو ہے مستقبل کے یروشلم جو ہے یہ ناحق جو ہے اسے جوڑتے ہیں اس کے ساتھ حالانکہ یہ سلامتی کا گھر اسے کہا ہی نہیں جا سکتا دنیا کے جتنے انقلاب جو ہیں اسرائیل کے ملک میں آئے ہیں کہیں اتنے انقلاب نہیں آئے کہیں کتنے جتنی دفعہ اس مقدس جگہ کو مسمار کیا گیا ہے دنیا کی کسی جگہ کو اتنی بار مسمار نہیں کیا گیا تو سلامتی کا گھر جو ہے وہ صرف بیت اللہ ہے سنیے گا باب ساٹھ ہے یسایہ کا وہاں دکھے قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی قومیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تلق بنی اسرائیل سے تھا بنی اسرائیل کے باہر کبھی آپ نے نہ کسی کو تبلیغ کی نہ کسی کو غیر اسرائیلی اسرائیلی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ان کا مذہب قومی مذہب ہے ان کا بینل قوامی مذہب نہیں ہے ان کا قومی مذہب ہے اسی طرح حضرت مسیح ابن مریم جو تھے ان کا مذہب بھی قومی مذہب تھا وہ اسرائیلی تھے انہوں نے کہا تھا میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ تم غیر قوموں کی طرح نہ جانا اور غالب نے کہا تھا قاسد کے آتے آتے خاتے ایک اور لکھ رکھوں میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں یہ مرکس کی انجیل کا آخری باب دیں گے کہ دیکھیں یسو مسیح نے مرنے کے بعد جب جی اٹھے تھے تو تب انہیں حکم دیا تھا کہ سب قوموں کی طرح جاؤ تو یہ باب یہ ساری یات الہاکی ہے میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں کہ مرکس کی انجیل کی یہ یات الہاکی ہے قدیم مطل میں شامل ہے نہیں ہے یہ کب مطل میں شامل کی گئی تھی تب یہ مطل میں شامل کی گئی تھی جب مسیحی مذہب جو تھا یہ بین الاقوامی مذہب نہیں بن رہا تھا یہ علاقائی مذہب محدود ہو گیا تھا تو اسے بین الاقوامی بنانے کے لیے یہاں جو لکھنے والوں کے باطل کلم نے بطالت پیدا کی اور یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی جاؤ بیت اللہ کو دیکھو صبح دیکھو شام دیکھو دنیا کے ہر کونے کا ہر کونے ہر خطے سے وہاں آدمی آتے ہیں حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے دنیا کی سب قوموں میں سے یہ سب قوموں کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جن کے صحابہ میں بلال حبشی بھی ہے جن کے صحابہ میں زماد عزدی بھی ہے جن کے صحابہ میں ایرانی بھی ہیں فارسی بھی ہیں صحیب رومی بھی ہیں اور یہ تعلق جو ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ سب قومیں وہاں آتی ہیں یہاں ساٹھ باب میں وہاں لکھا ہوا ہے جی دو مٹ ہے کم پانچ مٹ مجھے دے دینا کوئی بات نہیں یہ شکریہ وہاں لکھا ہے سمندر کی فروانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس ہراہم کی جائے گی دو ہزار سال سے حیکل نامی کسی چیز کا وجود نہیں ہے حیکل سلمانی کا اس دنیا کے اندر اور چودہ سو سال سے قوموں کی دولت قوموں کی فروانی بیت اللہ میں جا رہی ہے اونٹوں کی کتاریں اور مدیان اور ایفا کی سانڈنیاں مدیان کون تھے یہ ایفا کون تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو سابزادے ہیں بی بی کتورا سے اور وہ کہاں تھے وہ یمن میں آباد تھے سابر اور وہ اس کے بیت اللہ کے گرد ہر سال وہاں قربانیاں کیا کرتے تھے کبھی تریح کے اندر یہ میرا کھلا چیلنج ہے کہ مجھے ایک دفعہ دکھاؤ کہ کسی مدیانی نے مدیانی نے وہاں حکل میں آ کے قربانی کیو یہ کہتے ہیں یہ حکل کے اندر غیر قوموں کا آتا تھا غیر قوموں کا کیا آتا تھا حکل سے باہر غیر قوم حرم کے اندر داخل نہیں تھی اجازت نہیں تھی حرم کے اندر غیر قوم کا کوئی غرت داخل ہوتا اس کی سزا قتل تھی اور بیت اللہ کے اندر حرم کے اندر جا کے دیکھو گورے بھی دیکھو کالے بھی دیکھو مشرق کے بھی دیکھو مغرب کے بھی دیکھو دنیا کے ہر قوم کا فرد آپ کو وہاں نظر آئے گا بیت المقدس کی تریخ میں کبھی کوئی مدیانی کسی نے جا کے وہاں قربانی نہیں کیے وہاں نبایوت کے مینڈے جو ہیں ان کی قربانی کا ذکر ہے النبیت جو ہے اس نے کبھی حیکل میں جا کے قربانی نہیں کی اس کی قربانی وہی تھی جہاں حضرت اسماعیل اللہ السلام کی قربانی نہیں ہوئی تھی اور وہاں یہاں اسے کہا گیا اور میں اپنے شوقت کے گھر کو جلال بخشوں گا شوقت کا گھر شوقت کا گھر کیا ہے بیت الحرام بیت الحرام یہ ہے شوقت کا گھر جس کی شوقت پہلے دن سے لے کے آج تک وہ حرم ہے آج تک اس کی شوقت برقرار ہے وہ شوقت کا گھر تو ہوئی نہیں سکتا جسے جو آیا اس نے برباد کیا حضرت شوقت کا گھر نہیں کہہلا سکتا وہاں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ جزیرے میری راہ دیکھیں گے اور ترسیس کے جہال پہلے آئیں گے ترسیس کیا ہے ترسیس سپین کے جنوبی ساحل کے اوپر واقع ہے جاؤ پانچ منٹ لیے ہیں کوئی بات نہیں حیکل کی تریخ میں کوئی سپینی کربانی کرنا تو دور وہاں آنا ہی اس کا ثابت کر دیں مجھے دکھا دیں حیکل کی تریخ میں کبھی کوئی سپینی وہاں آیا ہو اور مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سپین فتح ہوا اور ترسیس کے جہاز وہاں گئے حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے یہ بات بھی جو ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ ہے اور وہاں وہاں لکھا ہے تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے میں نے عرض کیا ہے حیکل سلمانی کا وجود ہی نہیں ہے دنیا میں دوزار سال سے اب بیت اللہ کے پھاٹک نہ دن کو بند ہوتے ہیں نہ رات کو بند ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے دنیا کے ہر کونے سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں اس جگہ پہ جہاں حاجرہ نے بے قراری سے چکر لگائے تھے وہ چکر لگاتے ہیں وہ ابراہیم اسماعیل اللہ السلام کا موجزہ کہ ان کے قدموں سے جہاں سے وہ چشمہ پھوٹ نکلا تھا وہ چشمے کا زمزم پانی پیتے ہیں اور اسی جگہ کے اوپر جہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرزند کی قربانی کی تھی وہاں قربانی کرتے ہیں تو حضرات گزارش یہ ہے کہ یہ یسائیہ کا ساٹھ بات وقت کی قلت کے پیش نظر جو ہے اس کے آگے اور بھی کچھ باتیں کہ تیرے کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا یروشلم کا ملک ایسا ہے جہاں ہمیشہ ہی ظلم ہوتا رہا جہاں ہمیشہ جو ہے انہیں مارا گیا انہیں گلام بنایا گیا ہاں بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں امن کی جگہ ہے سکون کی جگہ ہے دل کریں آپ کا وہاں رکھ کے سو جائیں آپ کو کچھ ڈر نہیں ہے آپ وہاں جا کے اتر کے دیکھیں اور وہاں کرنسی چینج والے وہاں کھربوں اور پیہ پڑا ہوتا ہے ایک گن والا نہیں رکھا ہوتا یہ اس کی عظمت ہے امن کی جگہ ہے جائے امن ہے اور وہاں دکھا ہے کہ تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے بلکہ خداون تیرا خدا عبدی نور تیرا خدا ہوگا اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا اور تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈلے گا کبھی اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو وہاں دن کا نہیں علم رات کا نہیں علم چوبیس گھنٹے جو لوگ میرے بھائی گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اندازہ اس بات کا انہوں نے دیکھا ہوا ہے تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہاں تیری وہ تیری حمد کریں گے اور وہ تیری حمد کریں گے تو حمد وہی حمد وہی لفظ لبائک اللہم لبائک لا شریک لکا لبائک وہی لفظ جو عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے خدا میں حاضر ہوں آج بھی جا کے دیکھو کہ وہی فیل کرنے کے بعد وہی عبادت کرنے کے بعد وہی حمد کرنے کے بعد کہ یا اللہ میں حاضر ہوں لبائکہ میں حاضر ہوں پھر وہ فرزند کی جس طرح قربانی کی تھی اسی طرح انہوں نے عبراہیم علیہ السلام کے قربانی کی سنت کو جو ہے وہ تازہ کرتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں اور اگلی بات یہ ہے اس کے آخر میں وہ یہ ہے کہ سب سے حقیر قوم جو ہے وہ ایک زبردست قوم بنے گی یہ حقیر قوم قوم تھی کیا بنی اسرائیل تھے حقیر قوم جو خدا کے بیٹے بنتے ہیں تو یہ باب یسائیہ کا ساٹھ باب جو ہے پورا کا پورا جو ہے یہ حج بیت اللہ کے بارے میں ہے کہ تو قوموں کا دودھ پی لے گی اور اسی طرح جو ہے زبور میں نے حوالہ دیا ہے زبور چراسی جو ہے اس کا میں نے حوالہ دیا ہے اور بیت اللہ کی بارے میں ایک اور نشانی بیان کی گئی ہے اسی جگہ پہ کہ خدا نے اسے مقدس کیا ہے کوئی نامختون وہاں داخل نہیں ہوگا یہ بائبل کے اندر میں صرف یہ حوالہ پڑھوں گا سفہ نمبر نو سا جی وہاں دکھا ہے کیونکہ جاگ جاگ اے سیون اپنی شوقت سے ملبس ہو اے یروشلم مقدس شہر اپنا خوش نماء لباس پہن کیونکہ آگے کو کوئی نامختون یا نپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا عبدی بات کی جاری ہے کہ کبھی بھی داخل نہیں ہوگا یہود کی یہ عادت ہے کہ ہر ہر عظمت جو ہے میں یہ بات مکمل کرلوں اپنی ہر بات حضیلت والی بات کے ساتھ اپنا ٹانکہ لگا دیتے ہیں جاو آج بھی جا کے دیکھو اسرائیل کے ملک کے اندر وہاں قادیانی بھی رہتے ہیں وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں وہاں مسیحی بھی رہتے ہیں ابھی چند مہینے ہوئے ہیں انہیں مسیحی گرجوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے اب بائبل کہتی ہے کہ اس جگہ کے اندر نامختون داخل نہیں ہو سکتا پوری دنیا کے اندر ایک بیت اللہ ایسا ہے جہاں نپاک داخل نہیں ہو سکتا اور یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اور آج تک کبھی کوئی نامختونی داخل نہیں ہوا ہے اختصار کے پیش نظر انہیں باتوں پہ رہوں گا شکریہ ایک مجھے شکریہ ایک مجھے شکریہ ایک مجھے شکریہ ایک مجھے شکریہ منٹ لے سکتے جیسے عمران بھائی نے لیے تو آپ دس سے پندرہ ہو سکتے ہیں لیکن عمران بھائی آپ جو ہے نا پھر داسی منٹ لیں گے اب آپ کو پانچ منٹ نہیں شکریہ ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے ہاں جی ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی حکیم صاحب نے پہلے تو آگے اسی بات پہ شکوے کرتے رہے گے میں نے مسکرہ پن آ کر کیا ہے میری آپ پوری کیس پریزنٹیشن سن لیں ویڈیو دونوں کیمروں میں ریکارڈ ہے یہ مسکرہ پن میں نے نہیں تھا شروع گیا یہ جو ٹانکے لگانے والی باتیں ہیں اور یہ سارا کچھ ہے نہیں حکیم صاحب نے شروع کیا تھا تو جیسے کو تیسا ہوتا ہے جیسی بات ہمارے ساتھ کریں گے ہم ویسی کریں گے محضب طریقے سے بات کریں گے بینہ کسی تمسخر کے تو ہم بھی ویسی کریں گے اگر دوسرے طریقے سے کریں گے تو ہمیں بھی پھر ویسی آتی ہیں تو ان کی بات جس انداز سے تھی اس انداز کا میں نے جواب دیا تھا اس دفعہ تھوڑے باز رہی ہیں وہ تو چلیں میں بھی اسی طرح سے بات کروں گا پہلوٹھے بیٹے کی بات کی انہوں نے پہلوٹھے بیٹے پر جو انہوں نے کیس پریزنٹیشن میں آکے آرگیومنٹ دیئے وہ ہی ریپٹل میں دے دیئے ہیں ابھی میں نے اپنے ریپٹل میں ان کی اس دلیل کو رادگار دیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ پہلوٹھا جو ہے وہ اکلوٹھا یا پہلوٹھے کا جو میار ہے خدا یہ نہیں کہتا کہ ضروری ہے کہ پہلو جو پیدا ہوا وہ اکلوٹھا یا پہلوٹھا ہوتا ہے خدا جس کو چن لے وہ اکلوٹھا ہوتا ہے اور اس کا میں نے اس حبود جو ہے بائبل میں سے بھی تین جگہ سے دیا ہے تو اس بات کو ایڈریس کرنے کیونکہ انہوں نے وہ ہی بات آ کے ریپٹ کر دی اور یہ مجھے غلط نہیں ثابت کر سکتے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں انہوں نے آ کر پھر یہی بات کرنی ہے کریں مجھے غلط ثابت آ کر اس کے بعد جو ہے یہ کہتنے ہیں کہ جی بائبل میں لکھا ہو ہے کہ یہ انہوں نے ایک روایت بیان کی کہ جی روایت یہ ہے کہ ابراہیم ان کے گھر گئے جب حضرت اسماعیل کے تو وہاں پر ان کی بیوی ملی تھی جس نے بد سلوکی کی تو حضرت ابراہیم کے کہنے پر جو ہے وہ ایک میسیج چھوڑ گئے کہ اس گھر سے کیل کو نکالو تو اس میسیج کی وجہ سے وہ اتنے حلیم تھے کہ انہوں نے پہلی بیوی کو اطلاق دے دی بھائی یہ فرما برداری کی نشانی ہے حلیمی کا اس سے کیا تعلق ہے یہ فرما برداری کی نشانی ہے کہ اپنے باپ کے فرما بردار تھی وہ روایت ٹھیک ہے نہیں ہے وہ الگ معاملات ہیں لیکن اس میں جہاں پر آپ حلیمی کے انسر کو ایڈ کر رہے ہیں اس کا حلیمی سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا یہودیوں کی ویسے بھی یہ روایت ہے بار بار میں ان کو ایک بات کہتا رہا ہوں اپنے کیس پریزینٹیشن اپنے ریبٹلز میں کہ بھائی ہمیں بائیبل میں سے بتائیں یہ کہ کرتے ہیں ادھر سے بات پکڑ دی ادھر سے بات پکڑ دی اور کھچڑی بنا دی تو وہ ہمارے سامنے پیش کر دی ایسے نہیں ہوتا ہمارے لیے جو بال کتاب میں آ رہے ہیں اس میں سے بات کریں اچھا جب اس بات کا جواب ان کے پاس نہیں تھا بائیبل میسیج ہوں کہ کچھ بیان نہیں کر سکتے تو بائیبل کی پھر صداقت پر سوالیہ نشان بنانا شروع کر دیتے ہیں جس کا ہمارے ٹاپک سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے بلکل سیریز ہے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ایک الگ ٹاپک ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹیکسٹول کریڈیسزم اور یہ قرآن پر بھی ہے تو اس طرح کی باتیں جیسا میں نے پہلے کہا ہم قرآن میں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارا موضوع ہی نہیں ہے اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے قرآن و حدیث حجت ہے میں امام کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا حدیث حجت ہے چودہ لاکھ حدیثیں ہیں مانتے ہیں ساری حدیثوں کو یہ کھولیں کتاب حدیث کی اس صفحے پر جو لکھے مانتے ہیں اس پر جو لکھے اس سے نہیں مانتے یہ میار ہے حجت کو ماننے کا جو ان کے نزدیک حجت ہے یہی کیسی حجت ہے ابھی ہمارے نزدیک بائیبل میں آ رہا ہے بائیبل کے مطابق ہمارے ساتھ بات کریں بائیبل کے مطابق نہیں کی ادھر ادھر سے ساری دنیا کی سٹوریاں سنا دی ہیں بائیبل کی بات سنائی نہیں ہمیں اچھا جی پھر انہوں نے کہا جی ان کو میں نے کئی دفعہ کا قرآن سے حوالے پڑھیں قرآن سے میں رمائن سنا رہا تھا آپ لوگوں کو اپنی کیس پیزنٹیشن میں میں نے قرآن میں سے حوالے سنائی ہیں سارے اور وہ پھر سے میرے پاس سارے پرنٹڈ فارم میں وہ ساتھ لے جائیے گا خود پڑھ لیجئے گا ایک دفعہ ابھی بعد میں کھانے کا ہم نے چھوٹا سا احتمام کیا اس میں ایک دفعہ پھر پڑھ کے سنا دوں گا اچھا یہ کہتے ہیں یہ رسلیم دور سے نہیں نظر آتا ہے اس سے متعلقہ یہودیوں میں بھی روایات پائی جاتی ہیں تو یہ ایک موجز ہے تو دیکھیں یہ انہوں نے خامخواہ بات کی اس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں تھا دور سے نظر نہیں آتا تو یہ موجز ہے اچھا اس میں دیکھیں حضرت آدم جو ہے اس کی ہائٹ حدیث میں بتائی جاری کہ حضرت آدم کا جو قادر تھا وہ نوے فٹ تھا یعنی ساٹھ ہاتھ اسی طرح براک کا بھی ذکر ہے جس کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا ٹھیک ہے تو اس طرح کے واقعات اسلام میں بھی ملتے ہیں جن کی کوئی توقنی بنتی لیکن اسلام میں ہیں مانتے ہیں نا آپ کے ایمان کا ایسائی ہوتیوں کے ہاں بھی اس طرح کی روایات ہیں جن کو مانتے پھرتے ہیں ہمارے ساتھ بائبل میں سے بات کریں پہلے بھی میں نے آپ کو کہا بائبل ہمارے لیے میں آ رہے ہیں یہ کہتے ہیں جی بائبل کی یہ بات ہے کہ ابراہم نے جو ہے وہ سارا کو بہن کہا تو یہ والی ان کو اسلام میں نہیں ملتی ان کو میں حدیث کا نمبر دیتا ہوں یہ سعی بخاری کی ساتھ لے کر رہے ہوں اگر ان کا شوق ہو تو کھول کر پڑ سکتے ہیں سعی بخاری جلد نمبر ایک اور حدیث نمبر تین ہزار تین سو پچاسی میں یہی بات ہے کہ جو تین جھوٹ حضرت ابراہیم کے لکھے ہوئے ہیں ان میں ایک یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بہن کہا تھا یہ لکھا ہوئے اس میں یہ پڑھ کے دیکھ لیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ رشلیم جو ہے یہ کوہ موریا پر تھا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے ابھی دکھاتے ہیں ان کو تیسرا باب یہ جو یہ کوئی موریا کے پہاڑوں کے اوپر بنایا گیا تھا اس کی ہمیں کہاں سے دلیل ملتی ہے آپ دوسرا تواریخ پڑھیں تیسرا باب اس کی پہلی آئت وہاں پہ لکھا ہے اور سلیمان یروشلیم میں کوئی موریا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے رویت دیکھی اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خداون کا گھر بنانے لگا تو یہاں پر آپ کو اس کی ایویڈنس ملتی ہے اچھا ہے کہتے ہیں جی تیس کلو میٹر کا سفر تھا تو ان کو تین دن لگے تین دن بعد لکھا ہے کہتے ہیں تین دن بعد ابراہام کو وہ نظر آنی شروع ہی جگہ تین دن بعد کئی بھی نہیں لکھا لکھا ہے تیسرے دن وہ وہاں پر پہنچے اب آپ کو اگر آپ نے جو تاریخی مواد کا مطالعہ کیا اور جگرافیہ تھوڑا سا پڑھا ہونا تو یہ پہاڑی سنسلہ تھا آپ جب پہاڑی سنسلے میں جاتے ہیں تو ایسے سیدھے ہی نہیں چلے جاتے ہیں آپ کو پہاڑی سنسلے میں پہاڑوں پر اتار چڑھا اسے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اور رستے میں پھر آپ کو آپ نے ایک دہا کہا تھا کہ آپ کشمیر جاتے ہیں وہ وہاں پر پہاڑ ہیں آپ نے ایک دفعہ بھائی نے کہا تھا بھائی تارک نے کہ وہاں پہ کشمیر میں پہاڑ ہیں وہاں پہ جاتے ہیں سکھانے کے لئے تدریس کے معاملے کے لئے جاتے ہیں تو ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ پہاڑوں پہ چڑھنا اور پہاڑوں کا سفر کرنا وہ کوئی سوکھی بات نہیں ہوتی تو اچھا پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک عجیب ہی بات کہہ دی کہتے ہیں جی فیصل مسجد آپ اسلام آباد میں داخل ہو جائیں دور سے نظران شروع جاتی کوئی نہیں آتی جا کے دیکھیں اچھا اچھا جی اچھا اچھا جی اس کے بعد انہوں نے کہا جی دیکھیں جیسے یہ ببتسمہ دیتے ہیں گناہوں کی معافی کے لئے وہ گنگا شنان کرتے ہیں وضو پانچ ٹائم کس لئے کیا رہت ہے گناہوں کے دونے کے لئے تو یہ بھی پانچ ٹائم وضو کرتے ہیں تو ان میں بھی ہندوں والی بات ہی ہے پھر پانی سے گناہ صاف کیے جا رہے ہیں اچھا پھر یہ کہتے ہیں ساتھ چکر جو لگائے جو ساتھ چکر لگائے تھے وہ تو اس لئے لگائے تھے کہ دیکھیں حضرت حاجرات جو ہیں اس سے ساری بات کو جوڑا ان سے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لئے لگائے تو آپ کے گون سے بچے مار رہے ہیں جن کو بچانے کے لئے آپ ساتھ چکر ادھر جا کے لگاتے ہیں یہ تو کوئی تک کی بات نہیں نا بنتی تو یہاں تو بچے بچانے کی بات ہو تو پھر پھر اس کا لوجک بنتا ہے ان کی دلیل کا یہ بات حصہ تھی اس لئے ان کی دلیل پر ان کے بعد جیسی تنقید کیا میں نے اچھا مکہ کا ذکر یہ کہتے ہیں بائبل میں ہے زبور چلاسی اس کے بعد خیر رہے ہیں جتنی باتیں کی ہیں اس کا زبی سے کوئی تعلق نہیں اس کے بعد یہ اسی بات پر گفتگو کرتے رہے ہیں کہ گیر اقوام میں بنی اسرائیل مقبول ہیں بنی اسرائیل میں گیر اقوام مقبول ہیں یعنی بنی اسرائیل انہوں کو پسند کرتے ہیں یعنی اور وہاں پر جو ہے کئی دفعہ اس طرح کے معاملات ہوئے وہاں پر جنگیں ہوئی جس کا موضوع سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے خام خواب انہوں نے پانچ منٹ ایکسٹرا لے کر بھی اتنا سارا ٹائمز آیا کیا جو بکہ والی بات ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں انہوں نے اپنی کتاب میں پتا ہے کیا لکھا ہے بکہ والی جب آرگیومنٹ دیتے ہیں تو لکھا ہے کہتے ہیں کہ بکہ کی وادی یا فاران بعد میں عرب کے نام سے مشہور ہوا بعد میں عرب کے نام سے مشہور ہوا بکہ یا فاران کی جو وادی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مطابق پھر پہلے عرب کا وجود کوئی نہیں تھا یہ لفظ کسی سرزمین کے لئے استعمال نہیں تھا کیا جاتا جو جیوگرافیکلی اور ہسٹوریکلی یہ غلط آرگیومنٹ ہے دوسرے نمبر پر بکہ جو ہے وہ مکہ نہیں ہے یہ جو لفظ چوٹاسی زبور میں آیا ہے چھے نمبر آیت میں یہ اب عبرانی زبان کا لفظ ہے جسے بالکل اسی طرح لکھ دیا گیا اردو میں بکہ یا بکہ اسی طرح اسی طرح اسے لکھ دیا گیا اور یہ جو ہے یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بلسام ٹریز جسے کہا جاتا توت کے درخت بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے توت کے درخت اس کا ایک معنی ہے سٹرانگ نوٹس کا یہ ڈکشنری کا حوالہ دی رہے تھے تو سٹرانگ نوٹس کے مطابق اس کا مطلب ہے توت کے درخت اب یہاں پر جو ہے نا یہاں ایک وادی تھی اصل میں جو شمالی اسرائیل میں واقعہ تھی جس کا نام تھا یہ توت کے درختوں والی وادی یعنی کے وادی کہ یہ وہ وادی ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے ایک اور حوالہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اسے دیکھئے گا دوسرا سیمول پانچوں باب بائیس سے تہیس آیات وہاں پر لکھا ہے اور فلسطی پھر چڑھ آئے اور رفائم کی وادی میں پھیل گئے اور جب دعود نے خداون سے پوچھا تو اس نے کہا تو چڑھائی نہ کر ان کے پیچے سے گھوم کر توت کے درختوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر یہاں پہ برانی میں توت کے درختوں کی جو جگہ ہے اس کے لیے لفظہ ہے بکہ تو خدا اسے کہتا ہے کہ تُو بکہ کے درختوں کے سامنے سے ان پر ان کے پیچے سے جو ہے ان پر جا کر حملہ کر تو یہ جو وادی ہے بکہ ہے یہ مکہ نہیں ہے یہ اسرائیل کے اندر یہ ایک جگہ تھی شمالی اسرائیل میں جس کو کہا جاتا تھا یہ پورا ہو گیا ٹائم دس منٹ ہو گیا چلیں میں لے لیتا ہوں پورا اچھا جی پروبلمز کتنی ہوں گی ہم نہیں دھوکہ کھاتے اور ہم دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں آپ نہ کھایا کریں حکیم صاحب کیوں کہ کھاتے ہیں دھوکہ تو چلیں پھر تھوڑی سی بات ان کو اور بتاتے ہیں اگر یہی الفاظ لے کر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی آپ ایک لفظ کو اٹھاتے ہیں اور اس لفظ کی ورہ سے آپ پوری کی پوری اپنی تعلیم پریزنٹ کرتے ہیں آگے تو اس کی ورہ سے ملتی جلتی سٹوریوں سے پھر کیا کیا ہوتا ہے سنیے اس طرح سے حکیم صاحب کا ذکر بھی میں بائبل میں سے آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں ابھی اسی وقت حکیم صاحب کا ذکر بائبل میں موجود ہے ان کے میعار کے مطابق پہلا کرنثیوں ایک انیس میں لکھا ہے خدا حکیموں کی حکمت کو نیست کرے گا اچھا جی اچھا اس کے بعد پہلا کرنثیوں تیسہ واب انیس سے بیس آیات میں لکھا ہے خدا حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں حکیموں کے خیال باطل ہیں اچھا پھر اس کے بعد بادشاہ نبوکت نظر نے دانیل دو بارہ میں کہا کہ سب حکیموں کو ہلاک کر دو تو حکیم صاحب کا بھی ذکر بائبل میں موجود ہے یہ ملتے زلتے ناموں سے آگے پیسے بات نہیں دیکھنی نہ جگرافیہ سٹیڈی کرنا ہے نہ ہسٹری تو یہ نتیجہ نکلے گا بلکہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اسلامی قائد جو ہیں حاج وغیرہ اور یہ تواف کرنا اور یہ سب کچھ یہ ہندویزم سے آیا ہے سارا کچھ اور ان کی میار کے مطابق پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں ہندویزم سے نکلتی ہیں اور ہندویزم میں اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے پھر اگر آپ ہندووں سے پوچھیں تو ہندو کو جب کہے نا کسی کو کہ بھئی دیکھو مسلمان حضرات جو ہیں وہ تو ٹھیک ہیں آپ تو غلط ہو تو کہتے ہیں بھئی جس طرح کہ وہ ٹھیک ہیں اس طرح کہ ہم بھی ٹھیک ہیں اس لیے کیونکہ جس گائے ماتا کی ہم پوچھا کرتے ہیں اسی گائے ماتا کے نام سے تو ایک سورت ہے پورے قرآن میں سورہ بکرا جس کا مطلب بھی گائے ہے سورہ بکرا تو کہتے ہیں کہ ہماری گائے دیوی کے نام سے قرآن میں پوری سورت ہے پھر اسی طرح سے سورہ روم جو ہے رام ہندو دیوتا اس کے نام پر ہے یہ ملتے جلتے ناموں والی باتوں کا نقصان دیکھیں پھر اسی طرح سے سورہ الفیل جو ہے ایک سو پانچ نمبر سورت یہ ہاتھی ہے اس کا مطلب تو ہاتھی جو گنیش وہ ہندو کہتے ہیں کہ جو گنیش دیوتا ہے ہاتھی کے موہ مارا یہ اصل میں اس کے نام پر یہ سورت کا نام رکھا گیا تو دیکھیں اگر ملتے نام لیں گے تو آپ کے دیکھیں کہاں جا کے ملیں گے اور پھر حکیم صاحب کی ذات سے لے کر کہ حکیموں کو حلاق کرو حکیموں کی حکمت کو خدا نیست کرتا ہے یہاں سے لے کر ان کے مذہبی اقائد تک سب چیزیں جو ہیں اس بات کا شکار ہو جاتی ہیں اور یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں اس لیے ہم ان کو مشرع دیتے ہیں کہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھایا کریں اچھا جی یہ کہتے ہیں جی وہ دوہزار سال سے اس کا جو ہے جو ہے گل ہے اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے اس کا وجود ہی کوئی نہیں آپ اگر تاریخ سٹیڈی کریں تو چوتھی صدی سے پہلے ہسٹوریکلی کعبے کا وجود ہے ہی نہیں ہے کعبے کا وجود نہیں ہے چوتھی صدی سے پہلے ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس میں ڈاکیومنٹیشن میں سے آپ کعبے کا وجود ثابت کر دیں چوتھی صدی سے پہلے حتیٰ کہ اس کندر اعظم عرب میں گیا اور عرب میں پھرتا رہا اس نے وہاں کے کلچر تک کا ذکر کیا لیکن اس نے کئی بھی نہیں کہا کہ یہاں پہ کعبہ بھی ہے ایک ایسی عبادت گاہ بھی ہے جہاں پہ سب بھی کٹھے ہوتے ہیں یہ تاریخی ہے والا میں نے دیا اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو اسرائیلی ہے وہ غیر قوم کی طرف نہیں گیا کیوں نہیں گیا نمان سوریان نہیں گیا تھا پھر اسی طرح جو یونہ تھا وہ نینوہ میں گیا موجودہ ایراغ میں گئے تھے کیوں نہیں تھے گئے اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا استماع ہوتا ہے وہاں پر سعودی عرب میں شیعوں کا بھی بہت بڑا استماع ہوتا ہے یہی کہ ہمیں آ رہا ہے بھئی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا آپ سے بڑا ہے اسی طرح اٹلی میں کیتھلکس کا سب سے بڑا استماع ہوتا ہے جس میں غیر قوملے بھی آتے ہیں بلکہ آپ کے پاکستان سے مسلمان جو ہیں نقلی کرسٹن بانکے ویزے لگواہ کر وہاں پر جاتے ہیں ہاں جی انہوں نے بات کی کہ جی دیکھیں وہ امن کا شہر ہے ثابت کریں سیدھا سیدھا یہ کہہ دیتے ہیں کہ سعودی عرب میں کرائم ریٹ زیرو ہے ثابت کر دیں کرائم ریٹ زیرو ہے اتنا امن کا شہر ہے وہ تو پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اتنا امن کا شہر ہے کہ اسائلم سیکرز وہاں نہیں جاتے گوروں کے ملکوں میں دوڑ کر جاتے ہیں سیاسی پناہ کے لیے وہاں پر نہیں جاتے اتنا امن ہے اتنا امن ہے ہے کہ وہاں پہ گیر مسلموں کا داخلہ ہی ممنوع ہیں اتنا امن ہے وہاں پر یہ امن کا شہر ہے امن کے شہر کی بات کر رہے ہیں خیر یہ ہمارے موضوع سے متعلقہ نہیں تھی سب باتیں انہوں نے پھر بھی کی تو ضروری تھا کہ ان کو ایڈرس کیا جاتا کیونکہ انڈائریکٹلی سمہاؤ اس کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے ہاں جی تو ٹائم پورا ہوگیا میرا اچھا نہیں چلیں ٹائی چاہتا ہوں بس ٹائی پکڑ لیں یہ وقت نہیں ہے بھائی ذرا سن لے میں نے یہ کچھ نے اس پہ لکھا انہوں نے کہا ہے کاپی پیسٹ کا جواب دے دی یہ لکھا ہوا ہے کوئی بات نہیں چلیں اچھا سن لے میرا وقت ابھی ابھی وقت نہیں نوٹ کریں گے ابھی وقت نوٹ نہیں کریں گے ابھی وقت نوٹ نہیں کریں گے سن لیں سنیں کوہ مورا جو ہے میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مروہ میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ کوئی اکلوٹہ کوئی پہلوٹہ بائبل میں سے کسی پہلوٹے کو چھوڑ کے کسی اکلوٹے کو چھوڑ کے کسی اکلوٹے اور پہلوٹے کو چھوڑ کے چھوٹے کو اس وقت وارث بنایا گیا ہے کہ جب بڑا جو تھا اکلوٹہ جو تھا پہلوٹہ جو تھا وہ وہ بے دین ہوتا تھا جب وہ ناکس trigger تھا تب چھوٹے کو چنا جاتا تھا تب چھوٹے کو چنا جاتا تھا میں نے یہاں ترات کا بھی والا پڑھا ہے اور میں نے ان کی جو ہے ابھی بائبل میں سے پڑھ کے یہاں سنایا ہے استثناء کا انہوں نے والا لکھا ہے کوئی ایک ایسا مجھے بتا دیں کہ جہاں پہلوٹا جو تھا وہ نیک ہو اور اس کو چھوڑ کے خدا نے چھوٹے کا انتخاب کیا ہوا یہ کہیں ایسا نہیں ہے اکلوتے کا جواب بھی وداری رہا ہے ان کے اوپر تین دفعہ اکلوتا 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 کا لفظ موجود ہے دنیا کی کسی ڈکشنری میں آپ دیکھ لیں سٹرونگ کی ڈکشنری میں آنلی ون سنگ کے لفظ موجود ہیں آنلی ون سنگ اور اس کا بھی جواب جو ہے یہ بس وہ لے گئے کوہ مورا جو ہے انہوں نے مجھے توریخ کا حوالہ دیا توریخ کا حوالہ اتنا ناکس ہے کہ شروع سے یہودیوں کے دو بڑے جو فرقے تھے سامریوں کا فرقہ اور یہودیوں کا فرقہ شروع سے یہودیوں نے یروشلم کو اہمیت دینے کے لیے توریخ میں یہاں ٹانکہ لگایا ہے آج تک یہ شہادتیں دیتی ہیں ان کی تفسیریں ان کی لگات آج تک شہادت دیتے ہیں کہ کوئے یہ موریا کا مقام جو ہے ناملوم ہے یہ مجھے دینا ذرا کموس یہ کموسل کتاب ہے کموسل کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ موریا کا مقام جو ہے وہ ناملوم ہے یہ دس سو چالی صفحہ ہے وہ لکھتے ہیں موریا وہ خطہ زمین جہاں خدا نے ابراہم کو ازہاق کو قربان کرنے کا حکم دیا تھا یہ بیرے سبا سے جہاں ابراہم ٹھہرا ہوا تھا تین دن کے فاصلے پر تھا یودی خیال کرتے تھے کہ یہ اسی جگہ تھا جہاں اب یروشلم ہے لیکن سامری سمجھتے ہیں کہ یہ کوہ گرزیم پر واقع ہوا دو تواریخ تین ایک سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلمان نے حیکل موریا کے پہاڑوں پر بنائی جہاں خدا دعود پر ظاہر ہوا تھا وسوق سے نہیں کہا جا سکتا وسوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ جس کوہ موریا کا ذکر ابراہیم کے سلسلے میں ہوا وہ یہی مقام تھا دو تواریخ کا انہوں نے وعدہ دیا اس کی اہمیت کیا ہے دو تواریخ کی جس کا مسننوی ناملوم ہے تاریخ لکھی کس نے ہے اس کا مسننوی ناملوم ہے شروع سے شروع سے یہود کے جو صدوقی تھے یہ والے جو انہوں نے اس کا انکار کیا انہوں نے اپنی اہمیت بنانے کے لیے اپنی مقدس مقام کو موریا ٹھہرایا یہودیوں نے اپنے مقدس مقام کی اہمیت بنانے کے لیے اپنے مقدس مقام کو موریا ٹھہرایا اور تواریخ کے حوالے کے باوجود کاموس کا مسننف لکھتا ہے کہ یہ جگہ ناملوم ہے تمہارا اندر بھی جانتا ہے کہ یہ مروہ کا مقام ہے یہ مطالعات یہ شاید ہے بائبل کی یہاں صفحہ نمبر ساٹھ کے اوپر صفحہ نمبر ساٹھ کے اوپر لکھا ہوا ہے موریا کا مقام کہاں ہے موریا کے ملک اس جگہ کی جائے وقوع کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا دو تواریخ تین ایک دو میں اس کی شناخت اس اونچے مقام کے طور پر ہوتی ہے جہاں سلمان بادشاہ نے حیکل تمیر کی تھی اور یہ آگے یہی وہی یہ بات لکھتے ہیں کہ سامری لوگوں کے مطابق سکم کے اندر کوہ گرزیم میں موریا ہے سامریوں کی طورات کے اندر ان کی مقدس بائبل کے اندر تواریخ کی کتاب میں انہوں نے یروشلم کے اندر کوہ موریا کو ثابت کرنا چاہا ہے اور سامریوں نے اپنی بائبل کے اندر جو ہے وہ اپنے سکم کے اندر کوہ موریا ثابت کرنا چاہا ہے یہ تو تمہاری آپس کی سینہ زوریاں ہیں سامریوں نے وہاں سکم کو موریا لکھا انہوں نے چڑھ سے جو ہے تواریخ کے اندر یہ لکھ دیا تواریخ کا تو مصنف ہی ناملوم ہے جس کے آجتہ کا خبر ہی نہیں ہو سے کہ اس کا مصنف ہی کونس کی ایسیت کیا ہے اس کے باوجود یہ تمہاری کاموس بھی لکھتی ہے اور تمہاری ہیسٹنگ کی ڈکشنی بھی لکھتی ہے اور یہ تمہاری مطالعاتی اشیعت بھی لکھتی ہے کہ یہ جگہ ناملوم ہے میں نے اکلوتے کی بات کی تھی پہلوٹھے کی بات کی تھی جواب ادار ہیں انہوں نے کہا جی چھوٹے جو تھے وہ بھی خدا نے ان کو چنا میں نے دلیل بھی ہے کہ بائبل کے اندر چھوٹوں کو چنا گیا مگر اس وقت دیکھیں ایساؤ جو تھا ایساؤ پہلوٹھا تھا مگر وہاں ایساؤ کو چنا کیوں ایساؤ جو تھا اس کی حرکتیں جو تھی وہ غیر مناسب تھی اس لیے اگلی بات انہوں نے کہا جی مکہ جو ہے انہوں نے مجھے سیمول کا والا دیا دیتے ہیں دو کا یہ بازی گھر کھلا سیمول کے اندر کوئی بکہ کا نام مجود نہیں ہے انہوں نے کہا جی توت توت کی جگہ کوئی توت کی جگہ نہیں ہے اٹھاؤ کموس کو اور اٹھاؤ اپنی اس کو یہ مطالعاتی اشائط کو جی ہیسٹنگ کی ڈکشنری کو اس کا بکہ کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے خوشک وادی ایک ترجمہ آنسوں کی وادی دوسرا ترجمہ تشریح کرتے ہوئے کہ ایسا درخت جس کے درختوں سے آنسوں کے منندر گوند گرتی ہے توت کا ترجمہ مجھے حوالہ دے دے کسی لگت میں لکھا ہو کہیں لکھا ہوا دو سیمولوں کا آپ نے بددیانتی کرتے ہوئے کہا یہاں بکہ کا لفظ مجود ہے وہاں کوئی بکہ کا لفظ مجود نہیں ہے اور صرف لفظ سے ملتے جلتے لفظ سے ہم دو کھانی کھاتے اور میں نے تو پوری نشانیاں بتائی ہیں وہاں ابا بیل نے ٹھکانہ بتایا ہے وہ بتایا ہے اور وہاں جو ہے نا پاک گزر نہیں کرے گا نا مختونی جسے بائبل نے لانتی قرار دیا ہے وہ وہاں گزر نہیں کر سکے گا اس کے دروازے چوبیس کنٹے کھلے رہیں گے اور وہ ساری نشانیاں جو ہیں نام بھی نکل آیا چشمہ بھی نکل آیا اور ساری جو نشانیاں ہیں قوموں کی دولت فراوانی تیری طرف آئے گی نبایوت کے بینڈے اور قومیں ساری نشانیاں بھی نام بھی نکل آیا نشانیاں بھی نکل آئیں صرف ایک نام سے ہم دو کھانے والے نہیں ہیں میں نے تو نشانیاں بھی بیان کر دی انہوں نے کہا گائے کی پوجہ قرآن کریم میں گائے کا اللہ کے بندوں گائے کی پوجہ تمہارے بڑوں نے کی تھی ہمارے بڑوں ہم تو آج بھی گائے کو لٹا کے نا لمباز ڈال کے اس کے گردن کے اوپر چھوڑی بھیرتے ہیں تمہارے بڑوں نے بیل کی پوجہ کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسلام نے اسے پیغلا کے اسے پیلایا تھا انہیں کیوں جنہیں تم معبود بناتے ہو میں نے پیغلا کے تمہیں پیلا دیا ہے کہ اس جگہ سے تم نے اسے خارج کر دیا ہے کیا اس کے بعد بھی یہ تمہارا معبود ہے اب بھئی گائے کو مقدس تمہارے بڑوں نے بنایا تھا ہم نے نہیں بنایا تھا ہم نے تو گائے کا واقعہ بیان کیا ہے ہاں حضرت مصیح ابن مریم نے تم نہ سمجھو تو تمہاری مرضی ہے حضرت مصیح ابن مریم نے آخری فسا کے موقع کے اوپر کہا تھا کہ یہ میرا بدن اور میرا خون ہے یہ کھانا تمہیں سمجھ نہیں آئی یہ وہی بات تھی موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کو اس بچھرے کو پگلا کے پلا دیا تھا کہ جسے بندہ پی لیتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ میرا بدن اور خون ہے اسے پینا نشانی یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی تھی کہ جس کا خون پی لیا جائے جس کا بدن کھا لیا جائے وہ معبود نہیں ہوا کرتا اور یہ مقدس گائے جو ہے یہ آپ کے بڑوں کے لیے ہاں کیے لیے ہیں مارے لیے نہیں ہیں ہم تو اسے اللہ کے فضل سے لٹا کے اس کی قربانی کیا کرتے ہیں میں نے ذکر کیا تھا کہ بچے کی قربانی ہوئی لڑکے کی قربانی ہوئی اٹھتی سال کے آزمی کی قربانی نہیں ہوئی کوئی جواب نہیں آیا انہوں نے کہا تالموس سے کیوں تالموس سے کیوں وہ آدھانا دے اہدنامہ قدیم یہ اودھیوں کا ہے اور تمہارے اہدنامہ قدیم کے ساتھ تعلق کیا ہے تمہارے پلوس نے تو کہا ہے کہ جو چیز پرانی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے اسے فرسودہ بھی کہا ہے اور ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقابل پر مناظرہ تھا مہران ہو رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پلوس ریاکار کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چیرے پر نقاب ڈالا تھا اور ختم ہونے والی چیز انہیں دی ختم ہونے والی چیز تراغ کو کہا گیا ہے تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے قرآن کے ساتھ تقابل کرو تو نبیوں کی تعلیم جو ہے وہ قرآن کریم سے ملتی ہے ہندووں کے ساتھ اگر تعلیم ملتی ہے نا تو وہ جناب پلوس کی ملتی ہے عیسائیوں کی ملتی ہے انسانی قربانی کی دیوتاؤں کے لیے انسانی قربانی کی جاتی تھی کبھی انسانی قربانی نہیں ہوئی ہے بہت شکریہ یہ ہے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ختم کریں انتظامیہ کا رہی ہے ختم کریں میں ایک دفعہ پھر آخر میں آپ سب کا شکریہ دعا کرتا ہوں خاص طور پر پادری شفیق کنول صاحب کا اتنی دور سے آئے آپ سب مہمانوں کا خاور صاحب کا آپ سب آئے آپ لوگ آئے اتنی دور تھے اور جتنے لوگ بھی سفر کر کے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ دو باتیں ایک اچھی بات ہے ایک تھوڑی سی میوسی والی ہے اچھی بات یہ ہے کہ ابھی کھانے کا ٹائم ہے اور میوسی والی بات یہ ہے کہ سوال و جواب نہیں ہو سکیں گے شکریہ بہت شکریہ